یہ نبوت کا دروازہ بند فرما دیا ہے قیامت تک نبیوں کا کام رہے گا لیکن نیا نبی کوئی نہیں آئے گا اور نبیوں کا کام علماء کریں گے جس طرح پیغمبر کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا علماء حق کو ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا انبیاء کو مشکلات کیا تھی اہل حق نبی ہوتا اہل باطل مقابل ہوتے میں ساری مشکلات کا ذکر نہیں کر رہا جس کا تعلق المحنت سے صرف اس کا ذکر کر رہا انبیاء علیہ السلام کے لئے بہت بڑی مشکل یہ تھی کہ انبیاء پر الہسامات لگتے تھے اعتراضات ہوتے تھے وَقَذَا لِكَ جَالْنَا لِكُنْ لِنَبِيِّ نَعْدُوبَ نبی کے دشمن ہوتے شیعاتین اور شیعاتین کا کام ہے کہ وہ اپنی اور دوسروں کی باتیں نقل کرتے ہیں وسوسے ڈالتے ہیں غلط باتیں منصوب کرتے ہیں شیعاتین کا یہ کام ہے جو عالم کام کرے گا ان کو الزامات سے گزرنا پڑے گا عالم پر الزام لگے تو اس کو جواب میں وہ طرز اختیار کرنا چاہیے جو انبیاء علم السلام نے فرمایا ہے الزام کا جواب صرف اتنا ہے کہ جو صحیح اعتراض کا جواب بنتا ہے وہ جواب دے دیں اور ذاتیات پر کیچڑ نہ اٹھانیں باقی خموشی اختیار کریں علماء دیوبند یہ اس دور میں انبیاء علم السلام کے صحیح وارث ہیں جب یہ کام کریں گے تو ان پر الزام لگے گا ہم چھوٹے ہیں ہمارے قابر بڑے تھے اقابر علماء دیوبند کنے کہتے ہیں حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالی اور شیخ الہند کے برائے راز شاگت مولانا قاسم ننوطوی مولانا گنگوہی حاجی مداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ یہ دالوں دیوبند کے بانیان ہیں ان کے نظریات اقابرین دیوبند کے نظریات ہیں دالوں دیوبند کا پہلا شگر مولانا محمود حسن ہے جو شیخ الہند کے نام سے معروف ہے ان کی جو شگرد ہیں یہ اقابرین دالوں دیوبند ہیں ان کے نظریات کا نام دیوبندی نظریات ہے اس کے بعد اگر کوئی شخص عقیدہ دے وہ ان سے ملتا ہو تو دیوبندی یقیدہ ہوگا ان سے نہیں ملتا ہوگا تو دیوبندی یقیدہ نہیں ہوگا یہ خلاصہ ذہن میں رکھ لیں اشیخ الہند رحمہ اللہ کے برائے راز شگرد ہیں علامہ کشویری حضرت تھانوی مولانا مدنی مبتک پیت اللہ دہلوی حضرت مولانا ریاست رحمہ اللہ یہ حضرت کے برائے راز شگرد ہیں ان حضرات کے نظریات کا نام دیوبندی نظریات ہے ان کے علاوہ جو نظریات ہوں گے وہ دیوبندی نظریات نہیں ہوگا اور ان کے بعد کے بندہ کو اختلاف کرے وہ دیوبند میں اختلاف نہیں ہوگا دیوبند سے اختلاف ہوگا دیوبند میں اختلاف ہو رہا ہے اور دیوبند سے اختلاف ہو رہا ہے یہ میں اس لئے وضاحت کر رہا ہوں کہ ہمارے بہت سا حضرت کہتے ہیں کہ فلا مسئلے میں دیوبند میں اختلاف ہے اس مسئلے میں دیوبند میں اختلاف نہیں ہوتا دیوبند سے اختلاف ہوتا ہے مرزا غلام عمد قادیانی یہ کافر ہے اس کے ماننے والے مرتض اور دارہ اسلام سے خارج ہیں اب اگر تو بندہ یہ کہے کہ جی حضور کی ختم نبوت میں امت میں اختلاف ہے بعض حضور کو آخری نبی مانتے ہیں اور بعض نہیں مانتے تو ہم یہ کہیں گے ختم نبوت کے مسئلے پر امت میں اختلاف نہیں ہے امت سے اختلاف ہے امت میں اختلاف ہو رہا ہے قومت سے اختلاف ہو رہا ہے اگر کوئی شخص شہبالہن اور برائراز ان کے شاگردوں کے خلاف عقیدہ پیش کرے اور خود کو دیوبندی کہے تو یہ آپ نے کبھی نہیں کہنا کہ اس مسئلے پر دیوبند میں اختلاف ہے بلکہ یہ کہنا ہے کہ اس مسئلے میں دیوبند سے اختلاف دیوبند میں اختلاف اور ہوتا ہے اور دیوبند سے اختلاف اور ہوتا ہے ہمارے حضرات جب کام شروع کیا ہے تو ان کے خلاف جن لوگوں نے اترازات کیے ان میں ایک نام ہے مولانا آمد رضا خان کا یہ انیس سو چھے میں ہندوستان کے یہ حج کری مکہ مکرمہ گئے اور مولانا آمد رضا خان نے ہمارے چار اقابل حضرت مولانا رشید آمد گنگوہی حضرت مولانا محمد قاسم ننوتوی حضرت مولانا خلید آمد سہارپوری اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی ان چار کی عبارات کو غلط انداز میں پیش کیا حضرت مولانا گنگوہی پر الزام یہ لگایا کہ انہوں نے فتاوہ رشیدیہ میں لکھا ہے اللہ تعالی جھوٹ بولتے ہیں حضرت مولانا قاسم نوضی پر الزام لگایا کہ انہوں نے تحذیر الناس میں لکھا ہے کہ ختم نبوت زمانی ختم نہیں ہے ختم زمانی کا انکار کیا ہے یہ کہتے ہیں حضرت کے بعد کسی بھی زمانے میں کوئی نبی آ سکتا ہے حضرت مولانا سہارپوری پر الزام یہ لگایا تین براہین قاتعہ کے اندر لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ ابلیس سے کم ہے ابلیس کے علم حضرت سے زیادہ ہے حضرت ثانوی پر الزام لگایا کوئی نحفظ امان کے اندر لکھا ہے کہ حضور کا علم اتنا ہے جتنا زیادہ امر کسی پاگل اور جانور کا ریاض بللہ یہ چار الزام لگائے علماء حرمین عربی جانتے نہیں تھے اردو عبارات تھی انہیں غلط انداز میں ترجمہ کیا ان حضرات نے فتوہ یہ دیا ان حضرات نے فتوہ یہ دیا کہ اگر یہ اقائد ان لوگوں کے ہیں تو یہ کافر ہیں دارہ السلام سے خارج ہیں عامر رضا خان نے کتاب لکھی اس کا نام لکھا حسام الحرمین اللہ منحر کفر والمین حرمین حرمین کی تصنیہ ہے حسام کہتے ہیں تلوار کو اور منحر کہتے ہیں یہ گلے کو کفر کفر کو کہتے ہیں مین کا معنی فس کہتے ہیں یعنی حسام حرمین کی تلوار کفر اور فس کی گردن پر یہ اس نے نام رکھا حسام الحرمین اللہ منحر کفر والمین اور یہ کتاب پھلا دی جب یہ حج کے لئے مکہ مکرمہ گیا اور یہ کام اس نے کیا اس وقت حضرت شیخ علیہ السلام مانوہ السلام مدینہ منورہ میں درس حدیث دیتے تھے اور کام اس نے اتنی چلاکی اور خفیہ انداز میں کیا کہ مدینہ رحم اللہ کو پتا نہیں چلا جب یہ فتوہ ہندوستان میں چھپا پھر پتا چلا پھر حضر مدینہ رحمت اللہ علیہ حرمین کے علماء سے ملاقات کرتے ہیں ان کو اسر صورتحال سے اگاہ کرتے ہیں تو پھر حرمین کے علماء نے چھبیس سوالات مولا حسین عمد مدینہ رحمت اللہ کو لکھ کر دی انہوں نے دعلم دیوبند بیجے ان حضرات نے چھبیس سوالات مولا خلیل عمد سارنپوری صاحب کو دیئے مولا خلیل عمد سارنپوری صاحب نے چھبیس سوالات کے جواب دیئے اور اس پر حضرت تھانوی کی تصدیق وجود ہے مولا سارنپوری خود کتاب لکھتے ہیں مولا قاسمت بھی چلے گئے ان کے بیٹے مولا محمد احمد کی تصدیق ہے مولا گنگوئی فوت ان کے بیٹے مولا محمد مسعود عمد گوئی کی تصدیق ہے شیخ علم کی اپنی تصدیق ہے مفتی قفیت اللہ دیلوی کی تصدیق ہے مولا عبد الرحیم رائپوری کی تصدیق ہے ان تمام مشاہی تصدیق وجود ہیں اس کا نام تجیز کی اد تصدیقات لدفع تلبیسات کہ نام یہ رکھا لیکن جس نام سے کتاب معروف ہوئی وہ ہے المحنت المفند المحنت کہتے ہیں ہندی ہندوستانی تلوار کو اور مفند کہتے ہیں باطل کو تو جس طرح انہوں نے نام رکھا حسام الحرمین حرمین کی تلوار ہے کفر اور فس کی گردن پر تو انہوں نے نام رکھا کہ ہندی تلوار ہے ایک باطل کی گردن پر باطل پر تلوار چلی ہے تو یہ مختصف خلاصہ ہے المحنت کا ذہن نشین فرمالے آمدزہ خان نے جو کتاب حسام الحرمین لکھی ہے اس پر مستقل میری کتاب موجود ہے حسام الحرمین کا تحقیقی جائزہ وہ شاید اب بھی بائر موجود ہو اگر نہ ہو تو مرکز سے مولا خیستہ رحمان صاحب سے کہا کہ مگوال ہے کتاب آپ کو مل جائے گی پھر المحنت پر بعض لوگوں نے اعتراضات کیا اس کا ہم نے جواب دے دی ہے المحنت المفند پر اعتراضات کا تحقیقی جائزہ وہ بھی چھپ گئی ہے اس پر اعتراضات کے جواب بھی آگے ہیں آپ کو کتاب بھی رکھ لیں آپ کو بھی مل جائے گی اس کے بعد اب یہ المحنت کے حوالے سے صرف ایک دو باتیں سن لیں میں گزارش کیا کرتا ہوں ایک جملہ میں اکثر اپنے عقائد کی گفتگو میں ارز کرتا ہوں کہ ہمارا مخالف اس نے ہماری عبارت کو نہیں سمجھا اس لیے ہم پر اعتراض کرتا ہے اور ہم نے اپنی عبارت کو نہیں سمجھا اس لیے ہم جواب نہیں دے سکتے دونوں ایک طرح کے یہی حل المحنت کا ہے جو لوگ المحنت کو نہیں مانتے المحنت پر اعتراض کرتے ہیں آپ کو نہ یقین آئے تو آپ چھپی سوالات میں سے کسی سوال کا نام لیں کہ فلاں سوال بتاؤ کیا ہے وہ کہے گا مجھے نہیں پتا کیونکہ اس نے المحنت کو پڑھا نہیں اعتراض کر رہا ہے ایک دو باتوں کو لے گا اور جو ہمارے المحنت کو مانتے ہیں آپ کسی عالم سے قید ہو استاذ جی المحنت کیسی ہے وہ کہیں گے ہمارے اقابر کی متفقہ دستاویز ہے مساجی المحنت پر اعتراض کرتے ہیں کہ مجھے بھی نہیں پتا تو جو المحنت پر اعتراض کرتے ہیں وہ بھی نہیں پڑھتے ہیں جو المحنت کو مانتے ہیں وہ بھی نہیں پڑھتے ہیں نہ وہ سمجھتے ہیں نہ یہ سمجھتے ہیں دخصان تو ہوگا نہ پھر ہمارا ایک اور طبقہ اس دور میں ہے ان کا دعویٰ یہ ہوتا ہے المحنت ایک وقتی چیز تھی وہ وقتی چیز تھی اس کو مستقل علماء دیوبند کی دستاویز نہیں کہنا چاہیے یہ بات جن میں رکھنا پالیسیاں وقتی ہوتی ہیں حالات کے ساتھ بدلتی ہیں نظریات وقتی نہیں ہوتے کہ حالات کے ساتھ بدل المحنت علماء دیوبند کی پالیسی نہیں ہے المحنت علماء دیوبند کا عقیدہ ہے آپ عقیدے کو وقتی کیسے کہہ سکتے ہیں آپ پالیسی کو وقتی کہہ سکتے ہیں سعود آفا کے میری گزارے سمجھا رہی ہیں پالیسیاں طریقے کار یہ بدلتے رہتے ہیں لیکن کار یہ نہیں بدلتے کار اور ہوتا ہے طریقے کار ہوتا ہے کام نہیں بدلتے کام کا طریقے کار بدل دیتے علماء نے دین کی دعوت دینی ہے تو دعوت کا طریق بدلتا رہے گا لیکن دعوت نہیں بدلے گی اس لیے یہ کہنا کہ وقتی کام تھا اب اس کی ضرورت نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں یا المحنت نہ پڑھنے کا نتیجہ ہے یا المحنت کے مخالفین کو خوش کرنے کی چال ہے اور کچھ بھی نہیں تو المحنت ہماری پالیسی نہیں ہے بلکہ المحنت ہمارا عقیدہ ہے اور عقائد قدیری بدلتے پالیسیاں بدل جائے کرتی یہ بات ذہنشین فرمالیں میں یہ اختصار سے بات اس لیے چلا رہوں کہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے ہم نے اثر تک المحنت کو بتم کرنا ہے آپ کسی سے کہیں گے نا المحنت دو گھنٹے میں وہ مانیں گے نہیں کہ المحنت دو گھنٹے میں کوئی پڑھ سکتا ہے مانیں گے نہیں آپ دیکھیں کہ المحنت دو گھنٹے پڑھی جاتے کی نہیں پڑھی جاتے اگر میں مزید اختصار اور جچے تلے الفاظ بلاؤں کہ محنت ایک گھنٹے میں ختم ہو جانے جب ہم تفصیلات شروع ہو گئے تو المحنت دو مینے میں بھی ختم نہیں ہوتی عقائد پر آپ دلائل دیتے ہیں لیکن ہم نے نفس کتاب کو حل کرنا ہے یہ کہتے ہیں نا مطن کو سمجھیں مطن خارجی تقریریں چھوڑیں تو ہم خارجی تقریر کم کریں گے مطن کو حل کریں گے تاکہ اصل ایز آپ کے سامنے ہیں المحنت میں چھبی سوالات ہیں پہلے دو سوال دیکھیں ما قولکم بی شد رحال الہ زیارت سید القائنات علی افضل سلوات و تحیات والا آلہی و صحبہی ایو الامرین احبو علیکم و افضل لدی اکابرکم لزائد حل ینوی وقت الارتحال لزیارت زیارت و علیہ السلام او ینوی المسجر ایزن وقد قال الوہابیتو اِنَّ الْمُصَافِرَ الْمَدِينَةِ لَا يَنْوِي إِلَّا الْمَسْجِدَ النَّبْهِيَّةِ پہلا سوال یہ ہے کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی نیت سے قبر مبارک کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے یا نہیں ایک سوال دوسرا سوال افضل کیا ہے کیا آپ مسجد نبی کی نیت سے زیارت کریں اور سات روزے کی نیت بھی کریں یا آپ روزے کی نیت سے سفر کریں اور سات مسجد کی نیت بھی کریں افضل کیا ہے دو سوالوں میں فرق سمجھئے نمبر ایک کیا روزے اقدس کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا ٹھیک ہے اگر ٹھیک ہے تو پھر سوال یہ ہے قادمی مسجد نبی کی زیارت کی نیت سے سفر کرے اور سات روزے کی نیت بھی کر لے یا روزے کی نیت سے سفر کرے اور سات محسن نبی کی نیت کی زیارت کی نیت بھی کر لے ہمارے ہیں افضل کیا ہے حضرت فرماتے ہیں کہ جواب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم تین باتیں آپ کو بتانا چاہتے ہیں یہ دیکھیں لَيَوْلَمَ أَوَّلَا قَبْلَ أَنَّشْرَ فِي الْجَوَابِ اَنَّا بِحَمْدِ اللَّهِ وَمَشَائِخَنَا رِضُوَانُ الْعَلِمْ عَجْمَائِينَ وَجَمِعِيَتْ تَعِفَدًا کہتے ہیں پہلے بنیادی طور پر آپ تین باتیں سمجھ لیں پہلی بات یہ ہے ہم علماء دعلم دیوبند اور ہمارے مشایخ اصول میں مقلد ہیں امام آزم ابنیفہ فروح میں مقلد ہیں امام آزم ابنیفہ نمان بن ثابت کے اور اصول میں ہم مقلد ہیں ابو لحسن اشری اور ابو منصور ماتوریدی کے اور چار سلاسل سلسلہ قادریہ سلسلہ چشتیہ سلسلہ سوروردیہ اور نقشبندیہ ہم طریقت میں چار سلسلوں کو مانتے ہیں تو تین باتیں سمجھ نہیں ہیں ان میں جو پہلی بات ہے اس کے اندر تین باتیں ہیں پہلی بات کہ ہم مقلد ہیں فروح میں امام آزم ابو حلیفہ کے اور اصول میں مقلد ہیں ابو لحسن اشری اور ابو منصور ماتوریدی کے اور طریقت میں ہم چلتے ہیں چاروں سلسلوں پہ سلسلہ قادریہ یہ شیخ عبدالقادر جلانی کا سلسلہ ہے سلسلہ چشتیہ شیخ مین الدین چشتی کا سلسلہ ہے سلسلہ سوروردیہ شیخ شہاب الدین سوروردی کا سلسلہ ہے سلسلہ نقشبندیہ یہ ہمارے چار سلسلے ہم اس کے مطابق چلتے ہیں یہ ہمارے چار سلسلے چلتے ہیں یہاں چھوٹ چھوٹی باتیں سمجھیں لوگ آپ سے کہیں گے کہ جی آپ کہتے ہیں فروح میں مقلد ہیں امام ابو حلیفہ کے اور اصول میں مقلد ہیں ابو لحسن اشری اور ابو منصور ماتوریدی کے تو کیا امام ابو حلیفہ کو اقاعد نہیں آتے تھے آپ کو اقاعد میں ان کا مقلد ہونا بڑا ادھر آپ کہتے ہیں تقلید شخصی ہے ادھر آپ دو تقرید کر رہے ہیں یہ تقلید شخصی تو ختم ہو گئی اصول کا لفظ دو جگہ پہ بولا جاتا ہے اور ہر جگہ پہ معنی اور ہوتا ہے جب اصول کا لفظ بولتے ہیں علم الفقہ میں اب اصول کا معنی ہوتا ہے قوائد اور کلیات اور فرو کا معنی ہوتا ہے جزیات اور استنباتی اجتہادی مسائل اور جب اصول کا لفظ علم الفقہ میں نہ ہو ویسے اصول کا لفظ ایک شریعت میں بولا جائے فن میں بولا جائے تو وہاں اصول کا معنی ہوتا ہے اقاعد ہم اصول اور فرو میں مقلد ہیں امام ابو حریفہ کے یعنی اصول قوائد اور کلیات فقیہ نمبر دو جزیات جو مستمبت من القرآن والحدیث ہیں ان میں ہم مقلد ہیں امام ابو حریفہ یہاں جو اصول کا لفظ بولا ہے یہ ان فرو کے مقابلے میں نہیں بھی جو فقہ ہے بلکہ یہاں اصول جو مراد ایک فنی چیز ہے کہ ہم اقاعد میں بات مانتے ہیں ابو الحسن اشری اور ابو منصور ما توریدی کی اب کوئی بندہ آپ سے کہے کہ جا آپ مقلد ہیں امام ابو حریفہ کے تو امام صاحب نے اقاعد پر کتاب نہیں لکھی وہ اقاعد کو نہیں جانتے تھے حضرت امام ابو حریفہ نے اقاعد پر کتاب بھی لکھی ہے الفقل اکبر کے نام پر یہ جو ہم ابو الحسن اشری ابو منصور ما توریدی کی بات کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب بیان کرنے سے پہلے ایک مثال سمجھے پھر مطلب جلدی سمجھ آئے گی ہمارے پاکستان میں کچھ لوگ وہ ہیں جو خود کو دیوبندی کہتے ہیں اور پوچھو ہیں جو خود کو بریلوی کہتے ہیں اگر بریلویوں سے پوچھو کہ آپ فقی مسئلہ کیا رکھتے ہیں کہتے ہیں ہنفی دیوبندیوں سے پوچھو تمہارا فقی مسئلہ کیا ہے کہتے ہیں ہنفی اب دیکھو بریلوی اور دیوبندی خود کو ہنفی کہہ رہے ہیں اور ہم سے پوچھو جی تم کون ہو جی ہم دیوبندی ہیں کچھ لوگوں سے پوچھو جی تم کون ہو جی ہم بریلوی ہیں بریلوی دیوبندی کے میں فرق کیا ہے مانتے دونوں فقہ حنفی کو ہیں لیکن فقہ حنفی کے بعض مزائل کی تشریف وہ ہے جو آمد رضا خان نے کی ہے اور بعض تشریعات وہ ہیں جو علماء دیوبندے کی ہیں ہم جب خود کو دیوبندی کہتے ہیں اس کا معنی یہ نہیں کہ امام ابو نیفہ کو چھوڑ کر علماء دیوبند کے مقلد ہے اس کا معنی یہ ہے کہ امام ابو نیفہ کی فقہ کی جو تشریع علماء دیوبند کرتے ہیں ہم اس کو مانتے ہیں وہ تشریع نہیں مانتے جو علماء بریلوی کرتے ہیں یہ بات سمجھ آگی اب سمجھے ہم ابو لحسن اشری اور بمنصر ماتوریدی کیا خائد مقلد ہے اس کا معنی یہ ہے حضرت امام آزم ابو نیفہ رحمت اللہ لے کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بلکہ آئیم اربع کے تشریف لے جانے کے بعد حضرت امام ابو نیفہ اسی میں پیدا ہوتے ہیں ایک سو پچاس میں وفات پاتے ہیں حضرت امام مالک رحمت اللہ لے ترانے میں پیدا ہوتے ہیں اور امام مالک ایک سو اناسی میں وفات پاتے ہیں حضرت امام شافی ایک سو پچاس میں پیدا ہوتے ہیں دو سو چار میں وفات پاتے ہیں امام احمد ایک سو چو سٹھ میں پیدا ہوتے ہیں دو سو اکتالیس میں دنیا سے جاتے ہیں اور امام ابو منصور امام ابو لحسن اشری یہ پیدا دو سو ساٹھ میں ہوتے ہیں امام احمد بن حمد سب سے آخر میں وہ وفات پاتے ہیں دو سو اکتالیس میں اور ابو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشر پیدا ہوتے ہیں دو سو ساٹھ میں وفات پاتے ہیں تین سو چوبیس کے اندر امام ابو منصور ماتوجدے کی ولادت مجھے تو کہیں نہیں ملی لیکن ان کی جو وفات ہے وہ تین سو تیتی سی جنوی ہے تو یہ دونوں حضرات آئیمہ اربا کے بعد کے ہیں آئیمہ اربا کے وفات پہ جانے کے بعد فتنہ موتزلہ شروع تو ان کے دور میں تھا کیونکہ سب سے پہلے موتزلی یہ واصل بناتا ہے جو حضرت حسن بسری کا شگرد تھا اور ان کی کلاس میں ان کے عقائد کے خلاف حقوق ہوتا تھا تو حضرت فرمائے یہ ہم سے الگ ہو گیا اب حضرت حسن بسری کی وفات ہو رہی ایک سو دس عجری میں امام صاحب ایک سو پچاس میں تو اس کا معنی ہے کہ فرقہ موتزلہ تو امام صاحب کے دور میں تھا نا لیکن آئیمہ اربا کے جانے کے بعد جب فرقہ موتزلہ نے زور پکڑا ہے اہل سنت والجماعت کے عقائد کی غلط تشریح کی ہے تو ان کا سب سے پہلے رد کیا ہے امام ابو الہسن اشری رحمہ اللہ تعالی نے یہ حملی تھے ان کی مزاج میں سختی تھی چونکہ ان سے ٹکر بڑھائے راست تھی اور ابو منصور ماتوردی کی مزاج میں شدت نہیں تھی کچھ نرمی تھی اس لیے ان کا مزاج امام صاحب والا تھا دلائل پختہ ہوتے تھے لیکن مزاج میں سختی نہیں ہوتی تھی تشدد الگ ہوتا ہے تشدد الگ ہوتا ہے تشدد کہتے ہیں سختی کو تشدد کہتے ہیں مضبوطی کو جیسے ریشم کا رسہ ہو یہ متشدد ہوتا ہے اور لوہے کا زنجیر ہو یہ متشدد ہوتا ہے میں بس اوقات اپنے والے سمجھاتا ہوں کہ ہماری جماعت عالمی اتحاد یہ متشدد نہیں ہے یہ متصدد ہے ہم اپنے عقائد میں سخت نہیں ہیں اپنے عقائد میں پختہ ہے سخت ہونا اور بات ہے آپ ریشم کا رسہ کھینچیں تو نہیں ٹوٹا یہ پختہ مضبوط ہے اور اگر آپ زنجیر لوہے کا کھینچیں تو وہ ٹوٹ جائے گا تو ہم لوہے کے زنجیر نہیں ہیں ہم ریشم کے طرح ہیں نرم بہت ہیں لیکن عقائد پر پختہ بھی بہت ہیں اس لئے ہمیں دائم بھائی کرنا بڑا مشکل ہے ہماری نرمی کے بعض وہ غلط بطرف سمجھتے خیر میں عرض ہی کر رہا تھا ابوالحسن اشری امام ابو انصور ماتوریدی اہل و سنت والجماعت کے عقائد کی یا یوں کہلے کہ شریعت کے عقائد کی ایک تشریف وہ ہے جو متضری کرتے ہیں اور ایک تشریف وہ ہے جو ابوالحسن اشری ابو منصور ماتوریدی کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں اصول میں اشری یا ماتوریدی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ جس دور میں ماتزلہ اور اہل و سنت کی بہمیہ قائد کی جنگ تھی ہم نے اس دور میں جو تشریحات آئی ہیں ابوالحسن اشری کے لئے ہے ماتزلہ کی نہیں تو امام ابوالحسن اشری کے اصول میں مقلد ہونے کا معنی امام عریفہ کے مقابلے میں نہیں ہے بلکہ ماتزلہ کے مقابلے میں جس کے مقابلے میں اب یہ ذہن میں نکل رہے کہ یہ امام صاحب کے عقیدے پر کتاب نہیں اور یہ بھی نکل رہے ہم عقائد میں امام عریفہ کو نہیں مانتے بلکہ اشری اور ماتوریدی کو مانتے ہیں اس کا معنی یہ ہے حضرت امام صاحب کے دنیا سے تشریح لے جانے کے بعد جب اہل اسلام کے عقائد سے ٹکر لی ہے ماتزلہ نے تو ان کے مقابلے میں جو اشری اور ماتوریدی تھے ہم اس دور کے اعتبار سے اشری اور ماتوریدی کی بات مانتے ہیں عقائد میں ماتزلہ کی بات کو نہیں مانتے یہ ذہن میں آگی بات اور ہم باقی جو چار سلسلے ہیں میں نے عرض کیا ہم اس میں شیخ عبدالقادر جلانی حضرت خاجہ مہدن چشتی اور اسی طرح صحابہ دن سور وردوی اور شیخ نخش بن ہم انہی کو مانتے ہیں اور انہی میں ہمارے بیعت بھی چلتی یہ چاروں سلسلوں میں یہ بہت بات ہمارے مشایخ ہیں نمبر دو حضرت فرماتے ہیں جب ہم ہم کسی مسئلے پر بات کرتے ہیں دلیل قرآن سے دیتے ہیں سنت سے دیتے ہیں اجماع سے دیتے ہیں مشتد کا قول یعنی اجتہات پیش کرتے ہیں یہ ہمارے چار دلائل ہیں اور ہم کسی بات پر زیدہ نہیں کرتے اگر کوئی ہماری دلیل غلط ثابت کر دے تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں ہمارے غلط ثابت کر دے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں ہم زیدی نہیں ہیں اس لئے جو ہم نے عقائد رکھے ہیں اگر علم کسی کو آپ دلیل کے خلاف پیش کریں گے ہم رجوع کر لیں گے ہم اس کے اوپر زیدہ نہیں کریں گے اور تیسری بات ہی لکھی کہ یہ جو تم نے کہا کہ وہابیہ کا عقیدہ ہے ہندوستان میں شروع شروع میں وہابی اسے کہا جاتا جو تقلید کا انکار کرتا یعنی کہتے ہیں وہابی بعد میں لفظ وہابیت کے معنی میں کچھ غصت آگئی تو وہابی انہیں کہنے لگے جو سنت کا احتمام کرتے بیداد کا رد کرتے اور بعد میں مزید غصت آئی تو جو لوگ سور اور منکرات پیلت کرتے لوگ ان کو وہابی کہتے اب ہمارے قابل لکھا کہ ہم وہ وہابی نہیں ہیں جو آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تقلید کے منکر ہیں ہم وہ وہابی نہیں ہیں ہندوستان میں وہابی اسے کہتا جو منکریں تقلید ہوتا اور بعد میں وہابیت لفظے میں غصت آگئی اسے کہتے جو تقلید کا منکر ہوتا سنت کی اتباع کرتا پہلے تقلید کے منکر کو پھر غصت آگئی اسے کہتے جو متبع سنت ہوتا اور بیداد کا رد کرتا تو پہلے منکر تقلید کو کہا جاتا تھا تو ان حضرات کے ذہن میں یہ تھا حرمین کے علماء کہ منکر تقلید وہابی ہوتا ہے اور یہ جو ہمیں بتایا جا رہا ہے وہابیہ کی عقیدے ہیں یہ منکر تقلید ہیں حضرت حضرت نے فرمایا کہ ہمارے ہم منکر تقلید کا نام وہابی نہیں ہے بلکہ متبع سنتوں اور بیداد کا رد کرتا ہو ہم کیونکہ متبع سنت ہیں اور بیداد کا رد کرتے ہیں اس لئے آپ کو ہمارے بارے بتایا گئے کہ ہم وہابی ہیں جو وہابی آپ کے ذہن میں منکر تقلید وہ اور ہے اور جس کو انہوں نے وہابی کہا وہ بلکل اور ہے تو ان تین تمہیدی باتوں کے بعد اب حضرت فرماتے ہیں مطلب سمجھیں کہ ہمارے اکابر کا عقیدہ کیا ہے دیکھے درہا توضیح الجواب اندنا و اند مشاکھنا زیادت قبر سید المرسلین من آزم القربات و احمل مصوبات حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے اکابر کے ہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کی نیت زیارت کرنا یہ مستحب ہی نہیں بلکہ واجب کے قریب ہے خواہ اس کے لئے آدمی کو سواری کے ذریعے جانا پڑے مال خرص کرنا پڑے مشقت کرنی پرداش کرنی پڑے تب بھی آدمی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کرنی چاہیے اور ہمارے اکابر کے عقیدہ یہ ہے وَيَنْوِي وَقْتَ الْإِرْتِحَالَتِ زیارتَهُ عَلَيْهِ الْفَعَلْفِ تَحِيَّتِ وَيَنْبِي مَاہَ زیارتَ مَسْجِلِهِ کہ جب جائیں تو نیت کریں حضور کی قبر کی زیارت کی اور یہ کریں یہی افضل ہے یہ افضل نہیں ہے کہ مسجد کے نیت سے جائیں اور قبر کی زیارت بھی کر لیں بلکہ ہمارے افضل یہ ہے کہ قبر کی زیارت سے جائیں اور ساتھ مسجد نبی کی زیارت کی نیت بھی کر لیں اس کی وجہ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اظہار اس میں زیادہ ہے یہ دیکھیں ایو جردہ نیت لی زیارت قبر ہی سم یحس لہو اذا قدم زیارت لی مسجد لئنہ فیہ زیادت تازیمہی و اجلالہی صلی اللہ علیہ وسلم و یوافق کولہو من جاءنی زائرن لا تحملہو حاجتن اللہ زیارتی کان حقا علیہ نکون شفی اللہ یوم القیامہ حضور کی قبر کی نیت سے جائے یہ افسر ہے اور جب وہاں پہنچے تو مسجد نبی کی زیارت بھی کر لیں ایک تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اظہار زیادہ ہے نمبر دو اس کی تائید حدیث پاک سے ہو رہی ہے کہ حضور نے فرمایا جو میرے پاس آئے اور اس کا مقصر میری ہی زیارت ہو تو میں قیامت کے دن اس آدمی کی شفاعت کروں گا اب دیکھیں مثال کے دور پر میرا گھر سرگودہ ہے آپ نشہرہ سے سرگودہ جائے اور مجھے ملے تو میں کہے تو کیسے آئے آپ کہتے ہیں کہ سرگودہ آئے کام تھا تو ہم نے سوچا آپ کو بھی ملنے میں خوش تو اب بھی ہوں گا لیکن کتنا خوش ہوں گا پہلے آپ کیوں آئے ہم جی سرگودہ صرف آپ کو ملنے کیلئے آئے اب میں کتنا خوش ہوں گا میں اپنی مثال دے رہا ہوں کسی بھی بندے کے پاس آپ جائیں فرق ہے یا نہیں تو آپ مدینہ مربرا جائیں اور حضور کے لئے جائیں ساتھ مسجل نبی بھی چلے جائیں اور جائیں مسجل نبی کے لئے چلو مسجل نبی دعائیں ہیں ساتھ روزے بر بھی چلے جائیں دونوں میں کتنا فرق ہے تو اظہار اللہ کے نبی کی تازیم کا زیادہ اس میں ہے کہ قبر کی نیئے سے جائیں پھر حضور خود فرما رہے ہیں جو میرے لئے آئے گا اور کوئی مقصد نہیں ہوگا تو میرے ذمہ لازم ہے میں اس بندے کی شفاعت کروں خیامت کے دن آگے دیکھے آگے تو حوالے دیئے وہ میں نقل نہیں کر رہا ہوں اس کے اندر وجود ہے کتاب میں حضور فرماتے ہیں یہ جو منکر تقلید وہابی ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو شخص مدینہ منورہ جائے وہ مسجل نبی کی زیارت کے نیت سے جائے اور روزے کی زیارت کے نیت سے سفر نہ کرے ان کی دلیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تشد الرحال الا الا سلاسات مساجد توجہ رکھنا درہ میں لمبی بحث نہیں کر رہا متصل ہے وصلہ مفرر ہے میں لمبی بحث نہیں کر رہا میں بڑی شاٹ کر بات کر رہا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ کسی سفر کی نیت سے کسی کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے نہیں سوائے تین مساجد نمبر ایک مسجد حرام نمبر دو مسجد نبی اور نمبر تین مسجد اقصہ تو آپ دیکھو اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں ان تین مساجد کے علاوہ کسی اور کی زیارت سے سفر کرنا جائز ہے نہیں تو روزے کے نیت سے سفر کرنا جائز ممنوع ہو گیا اس حدیث کی وجہ سے اصحارم تو نہیں فرماتے ہیں اگر تھوڑا سا غور کر لیا جائے تو یہ حدیث زیارت قبر کی نیت سے سفر کے منع پر دلیل نہیں بلکہ جواز پر دلیل ہے یہ منع کی دلیل نہیں بلکہ جواز کی دلیل ہے کیوں؟ یہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صرف تین مساجد کے نیت سفر کرنا جائز ہے اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ تین مساجد کے علاوہ کوئی اور سفر کرنا جائز ہی نہیں ہے آدمی طلب علم کے لیے سفر کرتا ہے وہ بھی جائز ہے اسی طرح کوئی شخص فوت ہو جائے تازیت کے لیے جائے تو بھی جائز ہے اگر کسی آدمی کی شادی کسی دوسرے ظلے میں ہے تو نکاح کرنے کی غرض سے جائے تو بھی جائز ہے تو کتنے سفر جائز ہے حدیث کا یہ معنی تو ہو ہی نہیں سکتا فرق صرف اتنا ہے اللہ کے نبی یہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو دنیا میں لاکھوں کروڑوں مساجد ہوگی لیکن کسی مسجد کی فضیلت دوسری مسجد پر وہ صرف تین مساجد ہیں مسجد حرام میں نماز پڑے تو ایک لاکھ کا جر ہے مسجد نبی پر پڑے تو پچاس ہزار کا ہے یا ایک حدیث میں ایک ہزار کا ہے اور اگر مسجد اقصہ میں جا کر پڑے تو پھیر ایک ہزار کا ہے ان کی طرف سفر کرنے کی جواز کی وجہ وہ ان کی خصوصیت ہے ان کی عظمت ہے باقی مساجد پر اس کے علاوہ کسی مسجد کی دوسری مسجد میں عظمت اس پر کوئی حدیث موجود رہی ہے لہٰذا باقی تمام مساجد یہ عظمت ہونے میں مساوی ہیں ہاں اگر کوئی شخص کہتا ہے جی میں اسلام بات جا رہا ہوں فیصل مسجد دیکھنے کے لئے پوچھو جی فیصل مسجد کیوں جا رہے وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ فیصل مسجد اس لئے جا رہا ہوں کہ میں اگر پبی میں مسجد میں نماز پڑوں تو سواب کم ہے اور فیصل مسجد پڑوں کو تو زیادہ ہے یہ نہیں کہتا کیوں کہتے ہیں فن تعمیر کا شاکار ہیں اب یہ سواب کی نیت سے جا رہا ہے یا وزر کی نیت سے جا رہا ہے تو سہر و سیاحت اور چیز ہوتی ہے اور سواب کی نیت سے زفر اور ہوتا ہے یہ تین مساجد ایسے ہیں جن کی عظمت باقی مساجد پر ہے ان کے علاوہ عظمت میں تمام مساجد مساوی ہیں لہذا کسی مسجد کا سفر اس مسجد کی باقی مساجد پر عظمت کی وجہ سے کرنا یہ ٹھیک رہی ہے یہ آپ بات سمجھ لیں گے نا تو میں نے تھوڑی سی بات مزید کھول دی ہے آپ کہاں جا رہے ہیں شاہی مسجد لاہور کیوں وہاں سواب زیادہ ملتا ہے اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا آپ کے نبی اللہ کے نبی نے منع کیا ہے کہ کسی مسجد کو باقی مساجد پر آپ افضل سمجھیں اس لیے سفر کریں یہ تو ٹھیک نہیں ہے اور میں افضل پر سمجھ کر سفر نہیں کر رہا میں تو مسلمانوں کی تاریخی مسجد ہے اس ورے سے دیکھنے کے لیے جا رہا اب دیکھو بات بالکل بدل گئی ہے نا نہ اجمیتت کہہ سکتے ہیں گناہ کہہ سکتے ہیں نہ اس کو منع کہہ سکتے ہیں اب حضرت فرماتے ہیں یہ حدیث روزے کی زیارت کی نیت سے سفر کرنے کے جواز پر دلیل کیوں ہے ان تین مساجد کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا جائز اس وجہ سے ہے کہ یہ تین مساجد باقی مساجد سے آلہ ہیں لہٰذا اگر کوئی چیز ان سے بھی آلہ ہو تو اس کی زیارت کرنا بطری کے اولا جائز ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو دیکھیں تو پیغمبر مبارک کی کٹی کہ وہ ذرے جو آپ کے وجود عطر سے ملے ہوئے ہیں یہ کعبہ سے بھی آلہ ہیں کرسی سے بھی آلہ ہیں اور عرش سے بھی آلہ ہیں جو جو ان تین مساجد کی نیت سے زیارت کرنے ان تین مساجد کی زیارت کے نیت سے سفر کرنے کی وجہ یہاں موجود ہے وہ روزہ اتھر میں بطری کے اولا موجود ہے لہذا اس سے منع ثابت نہیں ہو رہا بلکہ اس سے جواز ثابت ہوتا ہے منع کیسے ثابت ہوگا تو ان کی دلیل دینا یہ ٹھیک نہیں ہے دیکھیں آگے تیسرا اور چوتھا سوا نمبر ایک تیسرا سوال یہ ہے کیا کوئی آدمی رسول اللہ سلم کی وفات کے بعد اللہ کے نبی کے وسیلے سے دعا مانگے اللہ سے تو جائز ہے چوتھا سوال کیا اللہ کے نبی کے علاوہ خاتم الانبیاء کے علاوہ باقی انبیاء صحابہ صالحین اور شہداء ان کے وسیلے سے دعا مانگے تو جائز ہے تو دو سوال الگ الگ ہیں نمبر ایک خاتم الانبیاء کی وفات کے بعد ان کے توسر سے دعا مانگنا نمبر دو حضور پاک کے علاوہ باقی انبیاء صحابہ شہداء اور صالحین کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے یا جائز ہے نہیں حل فرماتے دیکھو تیسرے اور چوتھ سوال کا ایک ہی جواب ہے جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے توسل سے دعا مانگنا جائز تھا آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کی وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے اللہ کے نبی کے بعد باقی انبیاء صحابہ شہداء اور صالحین ان کے توسل سے ان کی زندگی میں دعا مانگنا بھی جائز ہے اور ان کے توسل سے ان کی وفات کے بعد بھی دعا مانگنا جائز ہے یہ تو ہے ہمارا عقیدہ دلائل یہاں پر پیش نہیں کی ہے میں صرف سمجھانے کے لئے دلیل پیش کر تو اچھی طرح سمجھ لیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جو اللہ سے دعا مانگتے ہیں اس لئے کہ حضور نبی ہیں یا اس لئے کہ غیر نبی انسان ہیں بتاؤ نہیں سمجھ جائی حضور پاک کی زندگی میں ان کے وسیلے سے جو اللہ سے دعا مانگتے ہیں کیوں اس لئے کہ حضور پاک انسان تھے یا انسان اور نبی تھے ان کی وجہ انسان ہونا یا نبی ہونا تو جب آپ دنیا سے چلے گے نبوت ختم ہو گئی یا باقی ہے تو جو دعا مانگنے کی وجہ تھی وہ جس طرح حیات میں تھی وفات کے بات بھی ہے اب کیوں جائز نہیں سمجھ آگئی اب کیوں جائز نہیں اچھا یہ جو صحابہ شہدہ اور اولیاء ہے جب تک یہ زندہ ہوں ہم ان کے توسل سے دعا مانگنے کے قائل ہیں وفات پا جائے تو پھر بھی ان کے توسل سے دعا مانگنے کے قائل ہیں یہ طرح بات سمجھنا ہم جب کسی ولی کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں تو کیوں اس لیے کہ وہ انسان ہے یا نیک انسان ہے نیک انسان تو نیک انسان کون ہوتا ہے جس کے پاس نیک عمال ہوں تو بعض لوگ کہتے ہیں نہیں عمل کا وسیلہ بنا کر دعا مانگے تو جائز ہے اور عامل کا وسیلہ بنا کر دعا مانگے تو جائز ہے نہیں ہم کہتے ہیں اللہ تم اقل دے عامل ہوگا تو عمل ہوگا عامل نہیں ہوگا تو عمل ہوگا کیسے ایسے ہو سکتا ہے نمازی نہ ہو اور دنیا میں نماز ہو روزہ دار نہ ہو اور دنیا میں روزہ ہو تو یہ جو ہم بلی کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں اس وجہ سے کہ یہ صاحبِ عمال ہے تو وجہ تو عمل ہی ہے اور تو کوئی وجہ نہیں ہے پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اگر یہ بلی زندہ ہو اس کے وسیلے سے دعا مانگ لیں اور جب وفات پا جائے تو اس کے وسیلے سے دعا نہ مانگیں اللہ پاک سمجھتا فرمائے اب بتائیں جو نبی ہے اس کی نبوت پر تو ہمارا قیدہ ہے اللہ نبوت دیتے ہیں تو بھر واپس لیتے نہیں ہیں لیکن نبی کے علاوہ جو اولیاء ہیں ان کے بارے میں ہمارا قیدہ تو یہ نہیں ہے کہ جو ولی بن گیا تو ولایت پر ہی مرے گا ہے قیدہ یہ ہمارا قیدہ نہیں ہے ہو سکتا ہے ولی ہو اور بات میں کافر ہو جائے ہو سکتا ہے نیک ہو بات میں برا ہو جائے ہمارا قیدہ ہے نا اب توجہ رکھنا اگر کوئی شخص زندہ ہے اس دنیا میں اس کے توصل سے آپ دعا مانگتے ہیں کیونکہ یہ نیک ہے یہ اگرچہ نیک ہے لیکن اس کے برے ہونے کا ابھی موقع موجود ہے یہ اگرچہ مسلمان ہے لیکن اس میں کافر ہونے کا گمان موجود اور جو کفر اور نیک عمل پر مر گیا ہے اس میں نہ کفر کا خطشہ ہے نہ فس کا خطشہ ہے تو زندہ ولی کے وسیلے سے اگر دعا مانگنا جائز ہے تو جو وفاد پا جائے ولی اس کے وسیلے سے دعا مانگنا بطری کے اولا جائز ہے دلیل سمجھ آگی جو زندہ ہے اس میں کافر ہونے کا شبہ ہے یعنی ہو سکتا کل کافر ہو جائے آج نیک یا ہو سکتا کل فاسق ہو جائے اور جو تقوی اور ایمان پر مر گیا ہے اس میں بھی شک ہے اس میں تو پک ہے تو جہاں شک تھا شاید کفر ہو جائے اس کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں اور جہاں پک ہے کہ یہاں ایمان کفر ہو ہی نہیں سکتا اس کے وسیلے سے دعا کیوں نہیں مانگتے اس لئے توصل بالاولیاء کے بھی ہم قائل ہیں بالسالحین کے بھی قائل ہیں اور بالانبیاء کے بھی قائل ہیں اور کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے کہ جس پر وسیلے کا انکار ہو میں نے کہا ہم توصل پر دلائل نہیں دے رہے میں صرف المحنت کو حل کر المحنت میں کیا ہے باقی مسائل پر جتنے آپ کو جوابات چاہیے آپ چاہے تو ہمارے مرکج میں تخصص کر لیں اگر آپ مشہول ہیں تو ہماری فائلیں مگوالیں ایک ایک مسئلے پر فائل موجود ایک ایک مسئلے پر آپ فائلیں مگوائیں خود مطالعہ فرمائیں دیکھیں پانچوں سوال پانچوں سوال یہ ہے کہ تم جو قبر میں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ کو زندہ مانتے ہو تو کیا یہ حیات خصوصیت نبی کی ہے یا یہ حیات تمام مؤمنین کو حاصل ہے اور کیا یہ حیات برزخی ہے آپ کون جی حیات مانتے ہو جواب ذرا عبارت دیکھ کر سمجھیں اندنا و اندہ مشائخنا حضرت الرسالت صلی اللہ علیہ وسلم حی فی قبر شریف و حیات صلی اللہ علیہ وسلم دنیویت مغین غیر تخلیف ہم اللہ کے نبی کو قبر میں زندہ مانتے ہیں اور حضرت آپ کی دنیوی ہے حیات آپ کی توجہ رکھنا دنیوی حیات کا معنی یہ ہے کہ آپ کا دنیا والا جسم زندہ ہے دنیوی حیات کا معنی بولو دنیا والا جسم یہ ہم دنیوی کا مانتے ہیں دیکھو جب دنیا میں ہے ہی نہیں حیات دنیوی ہوگی کیسے جب دنیا میں ہے ہی نہیں حیات دنیوی ہوگی کیسے اور جب حیات دنیوی ہم کہتے ہیں یہ ہماری اسطلعہ ہے تو مانا ہم سے سمجھو نا اسطلعہ ہماری یا وضاہت تم کرتے ہو اسے کہتے جو ہماری مراد نہیں ہے وہ تم ہمارے اوپر مسلط کیسے کرتے ہم جب پیغمبر کی حیات کو دنیا کہتے ہیں تو ہماری مراد کیا ہے دنیا میں زندہ ہے یا دنیا والا جسم زندہ ہے دنیا والا آگے دیکھیں من غیر تکلیف یہ دنیا والا جسم زندہ ہے لیکن اب مکلف نہیں کہ روزہ رکھے نماز پڑھے مکلف نہیں تکلیف کا معنی اچھی طرح سمجھ لیں امور تکلیفیہ شریعت میں ان امور کو کہتے ہیں جن کے کرنے پر سواب ملے اور نہ کرنے پر عذاب ملے یہ امور کون سے ہیں تکلیفیہ یہ میں نے کیوں کہا یہ سمجھیں گے تو اشکالات ختم ہو جائیں بعض امور تکلیفیہ ہیں اور بعض امور تلززیہ ہیں تلززیہ ان امور کو کہتے ہیں کہ جن کے کرنے پر مزا آئے اور نہ کرنے پر مزا نہ ہو اس کا سواب اور عذاب سے کوئی تعلق موجود نہیں مثال سمجھیں ہر حمزان کی افتاری کا وقت ہو اور آپ کے پاس پانی بھی ہو اور جان بوجھ کے روزہ لمبہ کرنا ہے سواب ہوگا یا گناہ ہوگا تی گناہ ہوگا توجہ رکھ رکھ افتاری کا وقت ہے پانی موجود ہے پھر بھی نہیں پیتے کھانے کی چیز موجود ہے پھر بھی نہیں کھاتے اب وقت افتار کھانا اور پینا عمر تکلیفی ہے کھائیں گے تو سواب اور نہ کھائیں گے تو عذاب گناہ اور اگر آپ کیا ترابی ہو اور ترابی کے بعد اعلان ہو کہ ہمارے ترابی کے بعد فریش میں ہوتی ہے ہم ایس کریم دیتے ہیں ہمارے ہاں کوڑ ڈرنگ ہوتا ہے اب ترابی کے بعد ایس کریم آجائے اس ایس کریم وہ کھائیں گے تو سواب ملے گا نہیں کھائیں گے تو گناہ ملے گا تو کھائیں گے تو پھر کیا ملے گا لذن وہ نہیں کھائیں گے تو اب ہم کہیں گے وقت افطار کھانا اور پینا یہ عمر تکلیفی ہے اور بعد ترابی کھانا اور بینا یہ عمر تلزوزی ہے اب عمر تکلیفی الگ ہوتا ہے پیغمبر دنیا میں نماز پڑھتا ہے یہ نماز تکلیفی ہوتی ہے اور نبی کبر میں نماز پڑھتا ہے وہ نماز تلزوزی ہوتی ہے واب درب گحت تایات یک اے پیغمبر آپ نماز پڑھیں موت تک یہ نماز تکلیفی ہے الانبیاء احیان فی قبورم یسلون قبر میں نبی نماز پڑھتا ہے وہ نماز تلززی ہے تو نفی نماز تکلیفی کی ہے اور اس بات نماز تلززی کا ہے در تناقض حشت وحد شرط دان وحدت موضوع محمول و مقام ہر بات کو تناقض نہ کہا کرو یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے قرآن نماز کی نفی کر رہا ہے حدیث میں نماز کے ثبات ہو رہا ہے خدا تم اقل اطاف فرمائے قرآن جس نماز کی نفی کرتا ہے وہ نماز تکلیفی ہے اور حدیث میں جس نماز کے ثبات ہے وہ نماز تلززی ہے تکلیفی اور ہوتی ہے تلززی اور ہوتی ہے تعرض کیسے ہو گیا اب سمجھو درہ من غیر تکلیف بات سمجھ آگئی دیکھنا وَحِيَ مُخْتَصَتُمْ بِهِ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَجَمِعِي الْأَنْبِيَاء صلی اللہ علیہم وَالشُهَدَاء یہ خاص ہے انبیاء کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ کون سی حیات دنیوی کون سی حیات آگئے من غیر تکلیف آگئے لا برزخیت کما ہی حاصلت یہ کما برزخیہ کی صفت ہے کما برزخیہ کی ایسی برزخی نہیں ہے جو حاصل ہے تمام مومنین کو بلکہ تمام لوگوں کو پیغمبر کی حیات کبر میں دنیوی ہے ایسی برزخی نہیں ہے جو سب کو حاصل ہے تو حیات برزخی کی نفی ہے یا برزخیہ کما کی نفی ہے نہیں سمجھیں برزخیہ مصروف ہے نا اور کما ہی حاصلت ان یہ لا برزخیہ ہم کبر میں حیات برزخی نہیں مانتے کون جی وہ حیات جو عام مسلمان کو ہے وہ حیات جو عام آدمی کو ہے تو برزخیہ مصروف ہے کما ہی حاصلت اس کی صفت ہے آپ مجھے بتاؤ اگر لا برزخیہ ہوتا اور صفت نہ ہوتی اسے کہتے ہیں مطلق برزخیہ کے ساتھ کما گیا تو برزخیہ مقیت مطلق کی نفی سے مقیت کی نفی ہوتی ہے مقیت کی نفی سے مطلق کی نفی نہیں ہوتی بات سمجھا رہی میں مثالیں نہیں دے رہا کہ آپ طلب آئیں ان باتوں کو سمجھ دے کہ میں مثالیں دے دے کہ اصول پیش کرتا میں گزارش کر رہا ہوں یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں آج کے دور میں دھوکہ دیتے ہیں یہ المحنت کے منکر وہ تمہیں کہیں گے المحنت کا قیدہ تو تمہارا بھی نہیں ہے تمہارا قیدہ ہے کہ نبی کے یاد برزخی ہے اور المحنت میں لکھا ہے دنیویتن لا برزخیتن دنیویتن لا برزخیتن المحنت میں برزخیت کا انکار ہے اور تم تو برزخی مانتے ہو تم کیسے المحنت والے ہو اب بتاؤ برزخیت کا انکار ہے نا انکار کس کا ہے برزخیتن کما ہی حاصلتن ہم وہ برزخی حیات نہیں مانتے جو عام انسان کو حاصل ہے بلکہ نبی کی برزخ حیات خاص اور منتاز حیات ہے اب بات سمجھنا ذرا قبر کی حیات نبی کی اس کا ایک نام حیات دنیوی اس کا مطلب دنیا والا جسم اس کا دوسرا نام حیات برزخی اس کا معنی عالم برزخ میں اس کا تیسا نام حیات حیثیہ اس کا معنی حیات کو محسوس بھی کرتے ہیں اس کا ایک معنی حیات روحانیہ یعنی اصل روحانی حیات ہے اور طبعا جسمانی حیات ہے اور اس کا نام ہے حیات جسمانی یعنی دنیا والے جسم کو حیات حاصل ہے دنیاویہ کا معنی دنیا والا جسم برزخیہ کا معنی عالم برزخ میں اور حسیہ کا معنی حیات محسوس کرتے ہیں روحانیہ کا معنی اصلا حیات روح کی ہے طبعا جسم کی ہے اور حیات جسمانیہ کا معنی کہ دنیا والا جسم زندہ ہے یہ بات سمجھا گی برزخ کا معنی سمجھیں برزخ کسے کہتے ہیں یہ بات میں کیوں کہہ رو آپ کہتے ہیں جی برزخ میں عذاب ہوتا ہے فیرون کو تو نہیں ہو رہا برزخ میں فیرون تو دنیا میں ہے وہ تو برزخ میں ہے ہی جس کو برزخ نصیب نہ ہو اس کو پھر عذاب نہیں ہوگا دنیا میں ایسا کوئی بندہ نہیں جس کو برزخ نصیب نہ ہو یہ وہ اطراز کی برزخ کا معنی نہیں آتا برزخ کا معنی ہوتا ہے ظرف زمان اور ظرف مکان اس کا مجموعہ برزخ ہے ظرف مکان سے مراد سات زمینوں سے نیچے سجین آسمان سے اوپر علیین سجین سے لے کر علیین تک کا مکان اور مور سے لے کر حشت تک کا زمان اس کا نام ہے برزخ سجین سے لے کر علیین تک کا مکان اور موت سے لے کر حشر تک کا زمان اس کا نام ہے برزخ تو کوئی ایسا بندہ ہے جو اس سے باہر نکل لے تو پھر برزخ کیوں نہیں ملتی اب میں پھر کہتو نا میں نے المحند حل کرنی ہے ورنہ میں اس میں بات شروع کرتا ہے برزخ اور قبر آپ کو سمجھ آتی اور سارش کال تفہ ہو جاتی ہم نے رکھا اکتیس اکتوبر زور سے لے کے دو نومبر عشاء آٹھ بھائی تک اپنے ہم مرکز میں ہم نے پہلی دفعہ تین دن علماء کا دورہ تربیہ رکھا ہے اور ہم کوشش کریں کہ ہر سال تین دن علماء کو بلائیں اور اس طرح کی عبارات بھی اس کے اندر حل ہوگی وہاں پر تفسیر سے بات ہوتی ہے میں صرف اس پر بات کر رہا ہوں جھر آگے دیکھیں فَسَبَتَ بِحَاذَا أَنَّ حَيَاتَهُ دُنْيَوِيَةٌ آگے بولو فَسَبَتَ بِحَاذَا أَنَّ حَيَاتُ دُنْيَوِيَةٌ برزخیہ آگیا کیا نہیں آگیا تو انہوں نے اس کو دیکھا لا برزخیہ اس کو چھوڑ دیا دھوکہ کتنا ہے آدھی بارت پیش کی آدھی چھوڑ دی لا آگے لِقَوْنِهَا فِي عَالَمِ الْبَرزخ ان کے حیات دنیوی بھی ہے اور برزخی بھی ہے کیوں لِقَوْنِهَا فِي عَالَمِ باقی ہم جو کہتے ہیں برزخی نہیں ہے اس مراد وہ برزخی نہیں جو عام بندے کو حاصل ہے ذرا ادھر دیکھنا میرے طرف آپ دیکھیں یہ میرے داڑی کے بال زندہ ہیں زندہ کیوں ہیں بڑھتے ہیں حیات نہ ہوتی تو بڑھتے کیوں لیکن کاتے تو درد نہیں ہوتی اس کا معنی حیات ہے لیکن کمزور ہے میرا رخصات یہ بھی زندہ ہے یہ بڑھتا بھی ہے ایک وقت تک اور کاتے تکلیب ہی ہوتی ہے لیکن اس پر مٹی پھینکے تو کوئی تکلیب نہیں ہوتی اس کا معنی حیات ہے لیکن کچھ کمزور ہے میری آنک کی پتری میں بھی حیات ہے حیات ہے یہ نہیں آنک کی پتری میں بھی حیات ہے آنک کو کاتے تو بھی درد ہے اور مٹی پڑے تو بھی درد ہے لیکن ہوا لگے تو درد ہوتی ہے اس کا معنی حیات کا مزور ہے اور میرا دماغ ہے اب دیکھو دماغ کاٹے تب بھی تکلیف ہے مٹی لگے تب بھی تکلیف ہے اور اگر دماغ مترزی ہوا لگ جائے تو حیات ہے نا اب حیات بال کی بھی ہے رخصار کی بھی ہے آنکھ پتری کی بھی ہے اور دماغ کی بھی ہے عام انسان کی حیات ایسے جیسے بال کی ہے مومن کی حیات ایسے جیسے رخصار کی ہے شہید کی حیات جیسے آنکھ کی پتلی کی ہے اور نبی کی حیات جیسے دماغ کی ہے یہ ہے لا برزخیہ کماہیہ حاصلت حضور کی حیات تو ہے لیکن ایسے نہیں ہے جیسے مومنین یہ عام لوگوں کو ہے وہ حیات ایسے ہے جیسے جسم میں دماغ کی حیات ہوتی ہے حیات میں فرق ہے السوال السادس جب مسجد نبی پر جائیں اور دعا مانگیں اس دعا کا تمہارے ہاں طریقہ کیا ہے ایک طریقہ یہ ہے کہ روزہ کی طرح پیٹھ کرو کعبہ کی طرح موں کرو دوسرا طریقہ کعبہ کی طرح پیٹھ کرو روزہ کی طرح موں کرو تمہارے ہاں طریقہ کیا ہے حضر نے فرمایا اس میں فقہ کا اختلاف ہے امام صاحب کی بھی دو روائے ترنکل کی ہے اور پھر امام صاحب کا رجور قول راجے نکل کی ہے ہمارے ہاں قول راجے یہ ہے جائز تو دونوں ہیں لیکن افصل یہ ہے کہ جب آدمی دعا مانگے تو پیٹھ کعبہ کی طرف کرے اور مو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ کی طرف کرے یہ افصل اور عالی ہے آپ افصل اور عالی سن لیں گے اور نہ چاہتے ہوئے بھی بان لیں گے ہمارے کعبے نے لکھا ہے لیکن اس پر آپ خوش نہیں ہوں گے چونکہ آپ کے سامنے دلیلی موجود نہیں اور جب دلیل آتی ہے نا پھر بندہ خوشی کے ساتھ بانتا ہے اب بات سمجھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تو آپ نماز پڑھانے کے بعد دعا بھی مانگتے تھے لیکن مو کعبہ کی طرف نہیں کرتے تھے بلکہ مو صحابہ کی طرف کرتے تھے اس پر تو روایات موجود ہیں صحیح مسلم میں بھی ہے براب نازف کیا روایات ہیں روایات اس پر بہت ہے اللہ کے نبی بہت سے لوگ اشکال کرتے ہیں جی فرض نماز کے بعد دعا ہے لیکن اونچی نہیں ہے آہستہ ہے مجھے ایک بندہ کہتا ہے جی دعا اونچی نہیں ہے آہستہ ہے میں نے کہا آہستہ دعا مانگے تو کونسی مانگے کوئی حضور پاک سے ثابت ہے ہے جی ثابت ہے میں نے کہا کونسی اللہمہ انت سلام منکہ سلام تبارکت یا عزت جلال علیہ کرام میں نے کہا اور اللہم اللہ موتی لما منات و لا مانے لما آتیت و لا یا نفوز الجد ملک الجد میں نے کہا اور اللہمہ قینی عذابک یومت باسو عبادوک میں نے کہا اور اب دعائیں تو پڑی ہی نہ میں نے کہا جو اللہ کے نبی سے دعائیں ثابت ہیں یہ حضور پاک نے صحابہ کو سکھائی تھی کہ یہ دعا مانگا کرو سکھائی تھی مجھے حدیث دکھا دو اگر حضور میں پڑی تھی اور صحابہ نے یاد کی تھی تو پھر آپ نے اونچی پڑی تھی یا آہستہ پڑی تھی یہ عجیب بات ہے فرض نماز کے بعد دعا یہ مانگ لی ہے اور ثابت کہاں سے ہے کہ حضور پڑھتے اور صحابہ سنتے تھے بھئی صحابہ تب ہی سنتے جب حضور کی دعا جاہر ہوتی تھی نبی پاک جاہر مانگ لیں تو جائز ہے اور میں جاہر نہ مانگو تو بیدہ تھا صدقے جائیں تمہارے علم کے اوپر صحیح مسلم میں روایت ہے برابی ناظر خود فرماتے ہیں کہ میں جب نماز پڑھتا تو رسول اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف کھڑا ہوتا کیونکہ حضور جب سلام پھیرتے تو دائیں طرف مو کرتے اور پھر یہ دعا مانگتے اللہم اکنی عذاب اگیو مطلبہ اس و عبادت وفی روایت میں ادھر کھڑا ہوتا حضور برابی دعا سنتے تھے تو تب ہی سنگ فرما رہے ہیں حضور جاہران مانگے تو ٹھیک ہے اور میں جاہران مانگے تو ابھیتت ہو گیا نہیں جی التضام نہیں ہونا چاہیے میں نے کہا التضام تو آشتہ کیا دعا کے ہی نہیں ہونا چاہیے نہیں آپ سمجھیں اور بھئی جاہر کا التضام ہو توigkeiten ہے اور دعا کے التضام ہو تو ابھیتے ہوئی مثلا ہاں پر التضام کیسے ہو گیا نفس دعا کے التضام بدت ہے تم جاہری دعا کے التضام کو بدت کہتے ہو خیر جو بات میں سمجھا رہوں اچھی طرح سمجھیں شبہ کیا رہے کہ جی حضور کی طرف مو کیا ہے اور کعبہ کی طرف پیٹ کی ہے اور مانگنا اللہ سے ہے اور مو حضور کی طرف ہے میں نے کہا بات سمجھو اللہ کے نبی فرض نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں تو کعبہ کی طرف پیٹ ہے صحابہ کی طرف وہ ہے اگر حضور پاک اسی مسجد میں دعا مانگیں اور کعبہ کی طرف پیٹ کر کے صحابہ کی طرف مو کر لیں اور جب ہم دعا مانگیں کعبہ کے طرف پیش کر کے مو حضورﷺ کی طرف کر لیں تو بطری کے علا جائز ہونا چاہیے نا سمجھا ہی بات آپ دوسرا یہ جو آپ کے شکال پیدا ہو رہا ہے کہ جی دعا اللہ سے مانگنی ہے اور مو کعبہ کے طرف کیوں نہیں ہے یہ اعتراض تب ہو نا جب اللہ کعبہ میں ہو ہمارا قیدہ تو یہ نہیں ہے ہمارا قیدہ تو اللہ کہاں پر ہے ہر جگہ پر ہمارا تو قیدہ یہ نہیں سی الجن گیا ہے آگے دیکھیں مَا قَوْلُمْ فِي تَقْسِيرِ صَلَاةِ اَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ وَقِعْرَاتِ دَلَائِلِ الْخَيْرَاتِ اَوِ الْأَوْرَاتِ رسول اللہ صلیم پر کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا یہ تمہارے ہاں کیسا ہے خواب دلائل الْأَوْرَاتِ دَلَائِلُ الْخَيْرَاتِ یا کوئی اور کتاب حضر نے جواب دیا ہمارے کابر کیا مستحب یہ ہے کہ کسرت کے ساتھ رسول اللہ صلیم پر درود پاک پڑھا جائے اور ہم کسرت کے ساتھ اللہ کے نبی ازاد پر درود پڑھنا یہ بہتر سمجھتے ہیں ہاں سیغے دو قسم کے ہیں بعض وہ جو اللہ کے نبی سے ثابت ہیں اور بعض الفاظ وہ جو بعض کے علماء نے بنائے ہیں درود پاک کے الفاظ اللہ کے نبی والے ہو تو بہتر ہے اور اگر کئی اور الفاظ ہو تو بھی جائز ہے ہم اس کو بہتر سمجھتے ہیں نبوت والے الفاظ کو حضرت مولانا عبدالغنی پوری رحمت اللہ ان سے بیعت ایک بیدت ہی ہوا اور اس نے کہا حضرت میں درود پاک جو پڑھنا ہے تو درود ماہی اور درود تاج پڑھ سکتا ہوں اب وہ بیدت ہی تھا اب فوراں رات بھی نہیں کر سکتے تھے فرمانے لگے ایک درود وہ ہے جو اللہ کے نبی نے بنایا ہے اور ایک وہ درود ہے جو بات کے مولوی نے بنایا ہے بہتر کون سا ہے کہا جی نبی پاک والا فرمانے اللہ محمد نبی پاک والا ہے اور درود ماہی اور تاج بات کے مولوی والا ہے اب تو بتا کے کون سے پڑھنا چاہیے اس نے کہا جی بات سمجھا گئی ہمارے ہیں بیدات کا رد ایسے طریقے پر ہوتا ہے کہ بیدت مضبوط ہو جاتی ہے ہم بھی بیدات کا رد کرتے ہیں لیکن بیدت مضبوط نہیں ہوتی سنت مضبوط ہوتی میں اب کارگوزاریہ نہیں سناتا کہ اس کا وقت نہیں ہے اسوال السامن کیا آئمہ اربا میں اس کی تقلید کرنا صحیح ہے فروع میں یا نہیں نمبر دو اگر صحیح ہے کیا وہ مستحی ہے یا واجب نمبر تین تم آئمہ اربا میں سے تقلید کیس کی کرتے ہو تین سوال پہلا سوال کے جوا فرمائے ہمارے آئمہ اربا میں سے ہم آئمہ اربا کی تقلید اصول و فروع میں کرتے ہیں اور ہم تقلید امام بولیفہ کی کرتے ہیں نمبر دو ہمارے تقلید صرف مستحب بھی نہیں ہے بلکہ تقلید واجب ہے نمبر تین ہم جو تقلید کرتے ہیں آئمہ میں سے امام آدم ابو نیفہ کی کرتے ہیں تو تین سوالوں کو تین جوالوں کو نمبر ایک تقلید کرنا صحیح ہے نمبر دو تقلید کرنا واجب ہے اور نمبر تین تقلید کرتے ہیں ہم امام آدم ابو حریفہ رحمت اللہ کی ہم تقلید واجب کہتے ہیں اس طرح مستحب نہیں کہتے ہیں اس کے لئے کہ عمل کرنا واجب ہے اور جس کے بغیر عمل نہ ہو سکتا وہ چیز بھی واجب ہوتی ہے اس لئے ہم تقلید کو واجب سمجھ دیں میں ساتھی کو سنایا کرتا ہوں کہ میں ایک مرتبہ یہاں سندھ میں میرے ایک مسئل میں بیان تھا خیر اور بیرس میں تو بیان کے بعد خیر مقلد دو تین آگے تقلید واجب ہے میں نے کہا واجب ہے نہ کرے تو گناہ ہے میں نے کہا گناہ ہے امام قلیفہ کس کے مقلد تھے میں نے کہا کسی کے بھی نہیں ان کو گناہ نہیں ہوتا تھا میں نے کہا نہیں جو جی ہم نے کرے تو گناہ ہے وہ نے کرے تو گناہ نہیں ہے میں نے کہا کلمہ نبی کا پڑھنا ہر شخص پر فرض ہے کہتا ہے چیہا میں نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس کا کلمہ پڑھا کہا جی کسی کا بھی نہیں میں نے کہا کیوں کہتا ہے وہ خود نبی تھے میں نے کہا باجمات نماز ضروری ہے کہتا ہے ضروری ہے میں نے کہا امام کس کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے کسی کے پیچھے نہیں میں نے کہا کیوں کہتا ہے وہ تو خود امام ہے میں نے کہا اسی طرح امام کی تقلید واجب ہے امام و نفہ اس لیے کرتے کہ وہ خود امام ہے پھر مجھے کہتا ہے امام تو بہت ہے آپ سارے اماموں کو چھوڑ کر امام و نفہ کی تقلید کیوں کرتے ہو میں نے کہا یہاں مسرے تو بہت ہے تو وہ چھوڑ گئے یہاں جمعہ کیوں پڑھتا ہے کہتا ہے یہ باقی مسرے چھوٹی ہیں یہ بڑی ہے میں نے کہا باقی امام چھوٹے ہیں یہ بڑا ہے پھر مجھے سندھی تھا وہ مجھے کہتا ہے سائیں آپ دلیل نہیں دیتے ہیں مثال دیتے ہیں میں نے کہا مولوی ہو تو دلیل دیتے ہیں جائل ہو تو مثال دیتے ہیں تیرا کوئی مولوی آئے گا تو دلیل دے گے تر سے ہماری مثال نہیں کابو ہوئی تو ہماری دلیل کابو کر لے گا کچھوٹ ہو گئے یہ میں باتیں ہستے سے سمجھاتا ہوں باتیں مناظرانہ تردیب پر ہوتی ہیں بس ہماری تردیب ایسے کہ لڑائی پھٹا نہیں ہوتا اور پورے ملک نہیں پورے دنیا پر کام ہوتا ہے آپ بھی یہ کام کرنا سکھو دیکھیں سوال حادی گیاروں اسوال کیا تمہارے ہاں صوفیاء کے طریقے کے مطابق مشغول ہونا بیعت کرنا ذکر کرنا کیا یہ تمہارے ہاں جائز ہے اور اہلِ قبور کی اہلِ قبور سے فیض اثر کرنا جائز ہے اولیاء کے سینے سے فیض اثر کرنا جائز ہے یہ تم بتاؤ تمہارے اس کی حیثیت کیا ہے حضرت فرماتے ہیں ہمارے مصطب یہ ہے میں اس کے خلاصہ پشک کروں جب عالم پورا ہو جائے عقائد پڑھ لے مسائل پڑھ لے تفسیر پڑھ لے حدیث پڑھ لے تو اس کو چاہیے کسی عالم احاد پر بیعت کریں لیکن بیعت ایسے کریں کہ خود کو شیخ میں فنا کر دے اپنا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں دیکھ کر اپنے وجود کو بھول جائے اور یہ اذکار بھی کریں یہ ہمارے ہاں مستحب ہے اگر کسی کو شیخ نہ ملے کسی ایسی جگہ پہ رہتا ہو تو کم از کم جو بیعت کرتے ہیں ان کو اچھا اور بہتر سمجھے اس راستے نکلنے کی کوشش نہ کریں یہ ہمارے عقابر کا طریقہ ہے اور آپ یقین فرمائیں ہمارے عقابر علماء میں سے کوئی ایسا بزرگ نہیں جو کسی سے بیعت نہ ہو اور ہمارے عقابر میں سے کوئی ایسا نہیں جو طریقت کا قائل نہ ہو یہ جو نئی نسل آ رہی ہے نا بیعت کا بھینکار ہے طریقت کا بھینکار ہے اور بیعت طریقت کو بدت کہتے ہیں یہ دین میں فساد کا سبب بنتے ہیں آگے فرمایا کہ ہمارے ہاں اہلِ قبور کی قبروں سے استفادہ جائز ہے لیکن ایسے نہیں کہ جیسے عام لوگ کرتے ہیں بلکہ ایسے جیسے خواست کیا مشہور ہے عوام اور خواست میں کیا فرق ہے عام آدمی کسی ولی کے قبر پہ جاتا ہے چھومنا شروع کر دیتا ہے ولی قبر پہ جائے گا چاٹنا شروع کر دے گا ولی قبر پہ جائے گا وہاں سے مٹی اٹھا لے گا ولی قبر پہ جائے گا تواف شروع کر دے گا وہ سمجھتا ہے میں فیض اثر کر رہا ہوں یہ عوام کا طریقہ ہے اور ہم ان چیزوں کے قائل نہیں ہم ان چیزوں کے یوں قائل نہیں ہیں ہاں البتہ ولی کی قبر پہ جائے اور خواست جیسے استفادہ کرتے ہیں بیسے کریں خواست کے استفادہ کا طریقہ کیا ہوتا ہے ولی کی قبر پہ سلام پڑھے ولی کے لئے دعا کریں اور اس کے بعد ایک دعا یہ ہوتی ہے یا اللہ جو آپ نے اپنی رحمت ان کو دی ہے مجھے بھی دے دے جس طرح آپ نے علوم ان پر احسان فرمائے مجھ پر بھی احسان فرمائے ایل ایس کی برکت سے میں دعائیں مانگ تو میرے دعائیں قبول کر لیں اور وہاں قبر پر کھڑا رہی ہے بیٹھا رہے اور یہ تصور کر لیں کہ جو رحمت اس ولی کے قبر پہ ولی کے نیک عمال کی وجہ سے آتی ہے میں جب یہاں رہوں گا تو وہ رحمت مجھے بھی مل جائے گی یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک پنکھا آپ چلاتے ہیں اپنے لئے وہاں دس بندے اور آ جائیں تو پنکھے کے ہوا ان کو ملتی ہے حالانکہ پنکھا ان کے لئے چلتا نہیں ہے اس طرح ولی پر رحمت اللہ کی ولی کی وجہ سے اترتی ہے جو دس بندے وہاں بیٹھ جاتے ہیں اللہ اس کو بھی اس رحمت سے محروم نہیں کیا کرتے جس طرح حدیث پاک میں ہے میں بہت مختصر باتیں کہہ رہا ہوں جب فرشتوں کی ایک جماعت تلاش کرتے ہیں ایسے مقام میں پہنچ جہاں اللہ کے لوگ ذکر کر رہے ہوتے ہیں اور جب اللہ ان مجلس والوں کے لئے مغفرت کا وعدہ کرتے ہیں تو ملائکہ کہتے ہیں یا اللہ ان میں بعض ایسے تھے جو مجھ سے کہ مغفرت نہیں ہے کیوں وہ ذکر کے لئے نہیں آئے کام کے لئے آئے تھے اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ اتنے اچھے ہیں کہ لا یشقہ جلیسہم ان کے ساتھ بیٹھنے والے کو بھی محروم میں نہیں کرتا میں ارز کرتوں ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی بلی اس دنیا میں ذکر کرتا ہے اور اس کے پاس کو بند آکر ذاتی کام کے لئے بیٹھے اللہ تب بھی معاف فرما دیتے ہیں اور یہ وہ ولی ہے جس میں شبہ ہے شاید کل کافر ہو جائے شاید کل فاسق ہو جائے اور جو ایمان اور صالح عمل پر فوت ہو گیا ہے اس کی قبر پر رحمت اترے اور کوئی بندہ اس نیت سے بیٹھے اس رحمت تھے مجھے رحمت ملے گی اللہ اس کو کیسے محروم فرمائیں گے یہ خواست کے ہاں فیوز اثر کرنے کا طریقہ میں نے پہلے ارز کیا ہوتا گیا ہے کہ جو لوگ قبور سے فیض کے منکر ہیں ان کو قبور سے فیض کا معنی نہیں آتا جو قبور سے فیض کے قائل ہیں معنی ان کو بھی نہیں آتا وہ اتراز کرتا رہتا ہے ہم جواب نہیں دیتے وہ سمجھ جاتا تو اتراز ختم ہو جاتے اور ہم سمجھ جاتے تو جواب دے لیتے باروما شیخ محمد بن عبدالوحاب کہتے ہیں محمد بن عبدالوحاب کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے یہ مسلمانوں کے مال کو حلال سمجھتا تھا عزت کو حلال سمجھتا تھا خون ان کا حلال سمجھتا تھا اور سب اللہ کو مشرق کہتا تھا اور اپنے آپ کو سلف سلفی کہتا تھا تو کیا یہ جائز ہے اس طرح کرنا عزت نے فرمایا جو یہاں پہلے دیا ہے کہ ہماری اس کے بارے میں وہی رائے ہے جو علامہ شامی نے خوارج کے بارے میں دی یہ ہماری وہی رائے پہلے وہی رائے نقل فرمائی ہے جو مصبت نہیں ہے بلکہ منفی رائے ہیں کہ مسلمانوں کا خروج اگر کوئی بندہ کسی دلیل کی بنیاد پہ کرتا ہے تو دیکھیں کہ دلیل ٹھیک ہے یا غلط ہے اگر ٹھیک ہے تو گوجائش ہے اور اگر اس کی دلیل غلط ہے تو پھر وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے فس کا کفر کا ارتکاب کرتا ہے تو حرام ہے اور اگر فس کرتا ہے تو پھر اس کا اجتحاد غلط تھا یا ٹھیک تھا یہ پوری بیس یہاں پہ فرما رہے ہیں خلاصہ یہ ہے ہم محمد بن ابحاو کو خارجیوں کی تحریک کی طرح سمجھتے ہیں اور ہم اس کے قائل نہیں یہ حضرت کی رائے اس وقت تھی جب شیخ محمد بن عبدالوحاب کے بارے میں ان کی معلومات پوری نہیں تھی ایک بات اچھی طرح سمجھیں آدمی کسی کے بارے میں اپنی رائے قائم کب کرتا ہے اس کے بارے میں سنتا ہے نمبر دو یا اس کو خود پڑتا ہے اس کے بارے میں سنے تو رائے اور ہوتی ہے اور اس کو پڑھ لے تو رائے اور ہوتی ہے کبھی اس کے بارے میں سنا ہوتا ہے کبھی اس کو سن لیتا ہے اس کے بارے میں پڑھیں تو رائے اور ہے اور اس کو پڑھیں تو رائے اور ہے اس کے بارے میں سنے تو رائے اور ہے اس کو سنے تو رائے اور ہے حضرت شیخ محمد قدلہ حاب کے بارے میں پڑھا تھا اس کو نہیں پڑھا تھا اس کے بارے میں سنا تھا اس کو نہیں سنا تھا یہ رائے دی لیکن جب حضرت محمدینہ منورہ گئے وہاں پہنچے قیام فرمایا وہاں کے علاق کو آنکھوں سے مشاہدہ فرمایا تو اپنی رائے بدل گئی ہے اور میں نے اس پر خطوط سارے جمع کر دی ہے یہ بات سمجھانے کے لیے کہ اب ہماری یہ رائے نہیں ہے مولانا مدنی رحمت اللہ کے رائے محمد بن عبدالحب کے بارے میں ٹھیک نہیں تھی بعد میں رائے بدلگی ہم نے حوالہ دے دیئے عرض مولانا منظورہ منمانی کے رائے ٹھیک تھی حوالے ہم نے دے دیئے سارے پوری رحمت اللہ کے رائے بدلگی تھی تو ہم نے ان کے حوالے دے دیئے ان حضرات کی بات میں رائے یہ تھی کہ بندہ ذاتی دور پر اچھا تھا بندہ ذاتی دور پر اچھا تھا توحید کا دائی تھا سنت کا دائی تھا کفر و شرک و بدلگی کو مٹاتا تھا لیکن باوجود اس کے جب بندہ اکیلا ہو اس سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہے کچھ کام وہ خود نہیں کرتا ماتاحت کر لیتے ہیں اور منصوب اس کی طرف ہو جاتے ہیں اس کی بھی حالت یہی تھی اس لئے ہماری پہلی رائے اور تھی اور بعد میں رائے اور تھی اور میں نے بطور ثبوت کی شروع میں حوالے پیش کر دیئے کہ جس طرح امام ابو عریفہ کے بارے معروف ہے آپ محمد بن باقر امام سے ملاقات کے لئے مدینہ منورہ تشریف لے گئے آپ نے امام باقر کو سلام کیا تو انہیں اچھے طرح جواب لی دیا امام صاحب اچھا خیر تو ہے فرمائے تو میرے نانے کی حدیث کے مقابلے میں کیا اس کو ترجیح دیتا ہے امام ابو عریفہ رحمت اللہ نے فرمہ عرض کیا حضرت دیکھیں اگر کوئی شخص خود ہو جائے اس کی بیٹی بھی اور بیٹا بھی ہے تو آپ کے نانا جی میری عقل یہ کہتی ہے بیٹی کو دگنا دو صحیف ہے آپ کے نانا جی فرماتے ہیں بیٹے کو دگنا دو میں نے قیاس چھوڑا ہے آپ کے نانا جی کے وجہ سے بالکل اسی طرح عورت مہینے کے کچھ دنوں میں نماز بھی نہیں پڑتی رمضان ہو تو روزہ بھی نہیں رکھتی میں کہتا ہوں قیاس کا اعتقاض ہے یہ نماز کی گزا کرے اہم ہے روزہ کی گزا نہ کرے بنسبت نماز کے غیر اہم ہے آپ کے نانا جی فرماتے ہیں روزہ کی گزا کرے نماز کی نہ کرے میں نے قیاس چھوڑ دیا ہے آپ کے نانا جی کے فرمانے کی وجہ سے ایک طرف پشاب ہے بال اور ایک طرف منی ہے آپ بتائیں زیادہ غلیظ کیا ہے فرمایا کہ میرا قیاس کہتا ہے کہ بال سے غسل ہو اور منی سے وضو ہو آپ کے نانا جی نے فرمایا کہ بال سے وضو استنجا ہے اور منی سے غسل ہے تو میں نے قیاس چھوڑا ہے آپ کے نانا جی کی وجہ سے امام باقر اٹھو روانیفہ کا ماتھا جوب لیا فرمایا کہ تو ٹھیک کہتا ہے میں نے غلط سنا تھا میں نے تیرے بارے میں غلط سنا تو غلط رائے کام کر لی احسان رحمت اللہ لے گی جب معلومات اس کے بارے میں تبدیل ہوئی ہیں تو آپ جب رائعی تبدیل فرما لی دیکھیں تیرے بارے اور چودہ سوال ما قولم فی امثال اولیہ تعالی الرحمان اللہ العرش استواب تمہارا کیا خیال ہے الرحمان اللہ العرش استوا اس جیسی آیت کے بارے میں تمہارا کیا ہے اس کا معنی کیا ہے کیا تم اللہ کے لئے جہر اور مکان کو ثابت کرتے ہو حضرت کا جواب بڑا پیارا ہے فرمایا ہمارا اعتقاد یہ ہے الرحمان اللہ العرش استوا اور اس جیسی دیگر آیات یہ متشابہات میں سے ہے اس کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا نہ ہم اللہ کے لئے چہت کے قائل ہیں نہ اللہ کے لئے مکان کے قائل ہیں جیسے ید ہے عین ہے وجن ہے نفسن ہے ساپن ہے اس کے سب کے جو چیزیں ہیں ہم ان کو متشابہات سمجھتے ہیں اور اس کا معنی اللہ کے سکورت کرتے ہیں ہاں ہمارے بعض علماء اس میں تعویل کرتے ہیں اور تعویل بھی کیوں کرتے ہیں تاکہ عام لوگوں کا ایمان بچا لیا جائے اور فتنہ مجسمہ سے کی افاظت ہو جائے لو دیکھیں کیوں اگر آپ کہتے ہیں جی قرآن کریم میں ہے ید اللہ مجسمہ کہتے ہیں اللہ کا جسم ہے دلیل اللہ نے ید بیان کیا اور ہاتھ اسی کا ہوتا ہے جس کا جسم ہو اللہ کا جسم ہے دلیل اللہ کی پنڈلی کا ذکر قرآن میں ہے پنڈلی اس کی ہے جس کا جسم ہو جو معلوم ہوتا ہے جسم ہے آپ دیکھوئے ایسی دلائل ہیں کہ ظاہر نصوص مجسمہ کا ساتھ دے رہی ہیں اب اگر آپ کہتے ہیں خدا کا ہاتھ نہیں ہے خدا کی پنڈلی نہیں ہے خدا کی آنکھ نہیں ہے تو مجسمہ عوام کو آپ کے خلاف کھڑا کر دیں گے جب قرآن کہتا ہے ید ہے یہ مولوی کون رہتا ہے انکار کرے جب قرآن کہتا ہے آنکھ ہے دیکھو مولوی کون رہتا ہے قرآن کا انکار کرے عام آدمی چونکہ اس کو سمجھ نہیں پاتا اس لیے متاخرین تعویل کر دیتے ہیں کہ ید سے مراد قدرت ہے ید سے مراد قدرت ہے عین ان سے مراد حفاظت ہے باج ان سے مراد ذات ہے ساکھ ان سے مراد شدت ہے تو ہمارا اصل موقف تعویل کا نہیں ہے لیکن تعویل کرتے ہیں ضرورت کر دیں امت کو فتنے سے بچانے کی نہیں باقی ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے جہد کے قائل نہیں جو کہتا ہے نا اللہ عرش پر ہے حقیقتا وہ جہد کا قائل ہو رہے جو کہتا ہے اللہ عرش پر ہے حقیقتا وہ مکان کا قائل ہو رہے ہم جہد کے قائل بھی نہیں اور مکان کے بھی قائل ہے نہیں اس کا ذرہ ترجمہ سولیں قولنا فی امثال تلکال آیات اِنَّا نُؤْمِنُ بِهَا وَلَّا يُقَالُ كَيْفَا ہم کفیت کی بات نہیں کرتے وَنُؤْمِنُ بِاللَّهِ سُبْحَانُ وَتَعَالَىٰ مُتَعَالِنُ وَمُنَظَّرَ انصبات المخلوقین وَانْسِمَاتِ النَّقْسِ وَالْحَدُوثِ كَمَا وَرَأْيُ قُدَمَائِنَا وَأَمَّا مَا قَالَ مُتَاخِرُونَ مِنْ آئِمَتَنَا فِي تِلْكَ الْاَيَاتَ وَيُعَبْلُونَهُ وَيُعَبْلُونَهُ بِتَابِلَاتٍ صَحِيَةٍ سَائِعَةٍ فِي اللَّغَةٍ فرماتے ہیں استعبا کا مانا تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا لیکن اگر کوئی بندہ دھوکہ دیتے ہیں جیگہ جی قرآن کہتا ہے اور یہ کہتے ہیں اللہ عرش پہ نہیں ہے یہ قرآن کا انکار کرتے ہیں تو میں نے متاخرین اس فتنے سے بچانے کے لئے تعویل کیا کرتے ہیں استعلا سے مراد ہے استعلا استعلا کا مانا ہے غلبہ اور استعلا بمانا استعلا یہ لغتِ عرب میں استعمال ہوا ہے لغتِ عرب میں استعمال ہوا ہے خود امامِ بخاری سے بخانے فرماتے ہیں الرحمانُ اُسْتَوَا اَيْعَلَا عَلَى الْعَرْشِ اور علا کا مانا غلبہ ہے اِنَّ فِرْعَونَ عَلَى فِي الْعَرْضِ علا کا مانا غلبہ ہوتا ہے جس مراد ہے غالب آنا یہ لغت میں بھی ہے اور یہاں بھی ہے اس پر میری مستقل ایک فائل ہے القواعد فِي الْعَقَائِد القواعد فِي الْعَقَائِد آپ فائل مگالیں اس پر تفصیل سے دلائل موجود ہے مِنَ الْيَدِ الْقُدْرَةِ ید کا مانا قدرت ہے الَغَيْرِ ذَلِقْ تَقْرِباً الْعَلَى فَحَامِ الْقَاسِرِينَ فَحَقٌ عَيْزًا اِنَّنَا وَأَمَّلْ جِهَا وَالْمَكَانِ فَلَا تُجَوِّزُ اِثْبَاتَهُمَا فَلَا نُجَوِّزْ اِثْبَاتَهُمَا ہم اس کو ثابت کبھی نہیں کرتے اور ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بری میں اس لئے کہتا ہوں بس اوقات جب ہم کہتے ہیں ہمارے متاخرین ید کا مانا قدرت کرتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں یہ امام ابنفہ کے فقہ کے امام صاحب کے خلاف ہے امام صاحب فرماتے ہیں وَلَا يُقَالُوا اِنَّ يَدَهُ قُدْرَتُ وَنِمَتُهُ یہ نہ کہا کرو کیوں اس لئے کہ ہوا قول قدر والے اعتزال یہ قدریہ اور موتزلہ کا مذہب ہے ید کا مانا قدرت کرنا تو جو متاخرین ید کا مانا قدرت کیا ہے یہ موتزلہ والا مذہب ہے ہم نہیں کرتے یہ سوال کا جواب سمجھیں موتزلہ ید کا مانا قدرت درجہ یقین میں کرتے ہیں اور متاخر آل سنت ید کا مانا قدرت درجہ زن میں کرتے ہیں ان کا مانا یقین والا ہے ان کا مانا زن والا ہے اور ابن حمام نے المسائرہ میں لکھا ہے کہ یہ نہ کہنا کہ ہم اس کا یقین کرتے ہیں یمکنہ یراد بہی ولا یجزم یجزم کا معنی اور ہوتا ہے یراد کا معنی اور ہوتا ہے اب پوری بات ذہن میں رکھے تو کبھی بھی آپ کے اتراز نہیں ہوگا ورنہ بلاوجہ متاخرین کو امام سے خلاف ثابت کرنے کوشش کرتے ہیں دیکھیں اسوال خامس آشن پندروہ اسوال کیا تمہارا قیدہ ہے کہ حضور سے بہتر کوئی بندہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم جواب فرمائے ہمارا اعتقاد ہے حضور کائنات میں سب سے عالی ہیں حضور سے بہتر ہونا تو دور کی بات ہے ہم حضور کے برابر یہ بھی دور کی بات ہے ہم حضور کے مرتبے کے قریب بھی کسی کا مرتبہ نہیں سمجھتی جس کا یہ قیدہ ہو ہم اس کو اسلام سے خارج سمجھتی سولوں اسوال کیا اتو جب وزون ووجودہ نبی یہ بات نبی علیہ السلام ہو خاتم کیا تمہارا قیدہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی اور نبی آ سکتا ہے جبکہ امت کا اجماعی قیدہ حضور آخری نبی ہے اور آپ کے بعد دورت کا قائل انہیں کفر ہے جواب فرمائے ہمارا ہمارے مشہر کا اعتقاد ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے بلاکر رسول اللہ وخاتم النبیین اور آپ کے بعد یہ قیدہ رکھنا کوئی نبی آ سکتا ہے یہ بہت بڑا کفر ہے ہم اس کے قائل نہیں ہیں اب ذرا بات سمجھنا یہ بات ہمیں سمجھنا اصل میں یہ جواب کس کا دیا جا رہا ہے کہ اللہ احمد زا خان نے تحذیر الناس کا حوالہ دیا کہ مولا قاسم ننوتوی ختم مجھے دیکھو آپ اس کو نہ دیکھو اس نے اپنا کام کرنا ہے ہم نے اپنا کام کرنا ہے اپنا کام چھوڑ کے دوسرے کام میں دخل دے تو پھر لڑائیاں ہوتی ہیں میری مسئلہ کے دیوبان کی کسی فرض سے کوئی لڑائی نہیں کیوں میں اپنے کام سے کام رکھتا وہ دوسرے کام میں دخل نہیں دی تھا بھائی وہ ان سے پوچھ لو کوئی تبلیغ پر اعتراض کرے میں کہتے ہیں برائے بڑھوانے سے پوچھ لو بس کوئی وفاق پر اعتراض کرے ہم کہتے ہیں وفاق سے پوچھ لو کوئی جبیت پر اعتراض کرے جبیت سے پوچھ لو ہم سے کیوں پوچھتے ہو جو ہمارا کام ہے ہم پر اعتراض کر ہم سے پوچھو یہ آسان بات ہے یہ اس سے پہ لڑائی جگڑ اپنے کام سے کام رکھو میں صرف سمجھا توجہ رکھنا رہا وہ کہتے ہیں کہ مولانا قاسم مولانا قاسم رحمت اللہ فرماتے ہیں مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِرْدِ جَالِكُمْ بَلَاكِ الرَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ یہ آیت اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کی مدہ اور تعریف میں ناظر فرمائی ہے اس میں ہے خاتم النَّبِيِّين یعنی حضور خاتم النَّبِيِّين اب خاتم النَّبِيِّين کا آپ مانع کرتے ہیں کہ حضور آخری نبی ہیں اس کا مانع آخری کریں گے تو یہ حضور کی مدہ نہیں ہے کیوں تقدم تأخر بزاد یہ وجہ فضیلت نہیں ہے کسی بندے کا شروع میں آنا کسی کا آخر میں آنا یہ کوئی فضیلت کی دلیل نہیں ہے خلوفہ راشدین میں پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق ہیں اور آخری حضرت علی المرتضی ہیں لیکن افضل پہلے ہیں یا آخری ہیں بولو پہلے ہیں شک یا تمہیں اس میں آپ نماز پڑھتے ہیں ایک صفحہ اول ہے صفحہ آخر ہے افضل صفحہ اول ہے یا آخر ہے تو آخری ہونا وجہ فضیلت کے ایسے اس لئے آپ نے فرمایا کہ حضور کا خاتم النَّبِيِّين تو ہیں لیکن خاتم النَّبِيِّين کا مانع کرنا کہ آخری ہیں فرمایا یہ ٹھیک نہیں ہے بلکہ میں یہ کہا آپ نے چٹ نہیں پڑھنی ادھا رکھ دیں یہ میں منع اس لئے کرتا ہوں آپ نے انراز نہیں ہونا چٹ ہوتی میری یہ پڑھتے آپ ہیں جو آپ میں نے دینے تو آپ کیوں پڑھتے ہیں چھوڑ دیں اپنا کام پہ رہا میں ڈانٹا نہیں ہوں سمجھاتا ہوں چٹ میرے لئے آئیے نا کس کو پڑھنی چاہیے مجھے ایک وہ پڑھتے ہیں پڑھتے جاتے ہیں میں بیان کرتے ہیں پانچ بندے چٹے پڑھتے رہتے ہیں مسئلہ ان کو سمجھ نہیں آتا اب چٹ چھوڑ دو پہلے تو چٹے بند رکھو مسئلے سمجھ لو اچھی طرح حضر فرماتے ہیں خاتمیت ایک جن سے ہے اس کی ایک نو خاتمیت زمانیہ ہے اور ایک خاتمیت ذاتیہ ہے توجہ رکھنا خاتمیت زمانیہ کا معنی کہ آپ سب سے آخری نبی ہیں میں اس کو مانتا ہوں اور حضور کے بعد اگر کوئی کسی نبی کے آنے کا قائل ہو تو میں کافر سمجھتا ہوں تو خاتمیت زمانیہ کا انکار کیا یا قائل ہوئے ہیں بولو نا انکار کر رہے ہیں نا فرما ہے دوسرا اس کے نو ہے خاتمیت ذاتیہ خاتمیت ذاتیہ کا معنی کیا ہے دنیا میں کچھ چیزیں ذاتی ہیں کچھ عرضی ہیں کچھ عمابی ذات ہیں کچھ عمابی الارض ہیں جو چیز جس کو بلا باستہ ملے اسے کہتے ہیں یہ چیز اس کی ذاتی ہے اس کی عرضی ہے یہ چیز اس کی معابی ذات اور معابی الارض ہے سورج روشن ہے تو زمین بھی روشن ہے جب سورج روشن نہیں ہوتا تو زمین روشن ہے اب سورج کی روشنی ذاتی ہے یا عرضی ہے بولو ذاتی اور زمین کی ان میں فرق کیا ہے جو چیز بزاد ہوتی ہے وہ ذات سے شروع ہوتی ہے ذات پہ ختم ہوتی ہے ذات پہ شروع ہوتی ہے ذات پہ ختم ہوتی ہے میں یوں ٹارچ جلاتا ہوں تو لائٹ نکلتی ہے سامنے دیوار پہ لگتی ہے جب لائٹ بند کرتا ہوں تو روشنی کدھر جاتی ہے واپس آ جاتی ہے تو جہاں سے نکلتی ہے وہاں آتی ہے سورت کی روشنی بزاد ہے لہذا یہ سورج سے شروع ہوگی اور سورج پر ختم ہو جائے گی ہمارے پیغمبر کی نبوت بھی ذات ہے باقی انبیاء کی نبوت بالارض ہے اس کا معنی نبوت ہمارے نبی سے شروع ہوئی ہے اور ہمارے نبی پر ختم ہوگئی ہے یہ ہے خاتمیت ذاتیہ یعنی جن سے شروع ہے انہی پر ختم ہے اسے کہتے ہیں خاتمیت ذاتیہ دنیا میں جس کو بھی نبوت ملی ہے ہمارے حضور کی وجہ سے ملی ہے اب حضور سے پہلے کو نبی آجائیں حضور تب بھی خاتم النبیین ہے خاتمیت ذاتیہ اور اگر بعد بھی کو نبی آجائیں آپ تب بھی خاتم النبیین ہے یعنی خاتمیت بولو حضور کے بعد کو نبی آئے تو خاتمیت زمانیہ میں فرق پڑتا ہے نا خاتمیت ذاتیہ پر تو فرق نہیں پڑتا تو ہاتھ فرماتے ہیں کہ خاتم النبیین یہ خاتمیت جن سے اس کی ایک نو خاتمیت زمانیہ ہے اور ایک نو خاتمیت ذاتیہ ہے حضور کو خاتمیت زمانیہ بھی ملی ہے آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا جس کا عقیدہ آئے گا وہ کافر ہے اور حضور کو خاتمیت ذاتیہ بھی ملی ہے لہٰذا اگر آپ کے بعد کو نبی آ بھی جائے تو خاتمیت ذاتیہ میں پھر بھی فرق نہیں پڑتا یہ بات سمجھ آگئی اور یہ سمجھ آگئی نا اب ذرا سوال سنو جو آل اپیدر سوال کرتے ہیں سوال کیا ہے مولانا قاسم موتی فرماتے ہیں تحذیر الناس میں حضور پاک خاتم النبیین ہیں اگر آپ کے بعد کو نبی آ جائے تو آپ کی ختم نبوت میں پھر بھی فرق نہیں پڑتا توجہ رکھنا ذرا حضور بولو یہ میں رکھ اس رئے گیا ہوں کہ سوال بڑا بضبوط آئی ہے حضور خاتم النبیین ہیں اگر آپ کے بعد کو نبی آ بھی جائے ختم نبوت میں پھر بھی فرق ہے یہ خاتم النبیین کون سی ذاتی توجہ اب بیتی اعتراض کیا کرتے ہیں کہتا ہے مولانا قاسم ننوطمی نے ختم نبوت کا دروازہ کھول دیا ہے اگر کو نبی آ بھی جائے تو ختم نبوت فرق پھر بھی نہیں انہیں دروازہ کھولا ہے اس دروازے سے مرزا غلام عمد قادیہ نہیں آگیا وہ کہتا ہے میں نبی بھی ہوں حضور خاتم میں نے کہا نہ چھوڑ اس کو چھوڑ دو مجھے ضرورت نہیں مجھے ضرورت میں خود مانگ لیتا ہوں توجہ رکھے نظرہ وہ کہتا ہے کہ انہیں دروازہ کھولا ہے مرزا دروازہ سے نکل آئے یہ نہ کھولتے نہ وہ نبی بنتا اس لئے آپ کو ایک بات پر تاجب ہوگا دیوبند والے ختم نبوت کانفرنس کرائیں تو سب کو بلاتے ہیں بہتر تھی کانفرنس کرائے تو دیوبندوں کو نہیں بلاتا کبھی بلائے کیوں نہیں بلاتے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ختم نبوت کے منکر ہیں ان کو ہم کیوں بلائیں اب ان کے اطراز کی بنیاد کیا ہے اطراز بڑا وزنی ہے وہ کہتے ہیں کہ مولانا قاسم نطبی فرماتے ہیں حضور خاتم النبیین ہیں اگر آپ کے بعد کو نبی آبی جائے تو ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا یہ قضیہ شرطیہ ہے فرضیہ ہے لو داقل ہے لو کان فیہما آلیہتن اللہ لفصدتا لو کندو آلم الغیب اللہ استقصد بالخیر ما مسین یسو لو عربی زبان میں آتا ہے انتفاع ثانی کے لیے بوجہ انتفاع اول کے اگر زمین و آسمان میں کوئی اور خدا ہوتا تو فساد بھی آ جاتا فساد نہیں آیا کیوں تو لو نے نفی ثانی کی کی ہے نا کیوں اول کی نفی ہے اب بات سمجھا رہی اب اس کا مطلب کیا ہوگا حضور خاتم النبیین ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا لیکن آپ بھی جائے تو ختم نبی فرق نہیں پڑتا کوئی آئے گا جب نہیں آئے گا تو پھر فرق پڑے گا لو دیکھیں نا لو کا استعمال دیکھیں حضور خاتم النبیین ہیں آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا اگر کوئی نبی آ بھی جائے تو ختم نبود فرق نہیں پڑتا کوئی آئے گا جب نہیں آئے گا تو پھر فرق پڑے گا تم نے ناہب نہیں پڑی لو کیوں آتا ہے اگر آپ کے بعد کوئی نبی آ جائے یہ اول ہے ختم نبود فرق نہیں پڑتا یہ ثانی ہے اب فرق نہیں پڑتا اس کی نفی کیا ہے بولو فرق پڑتا ہے اگر آ بھی جائے اس کی نفی کیا ہے نہ آئے آ جائے تو فرق نہیں پڑتا اور اگر نہ آئے تو پھر فرق پڑے گا نا تو مولنہ نوطی ثابت کرنا چاہتے ہیں حضور کے بعد نبی آنا ضروری ہے نہیں آئے گا تو آپ خاتم النبی نہیں رہیں گے نہیں سمجھا ہے سوال آگے سوال نا حضور خاتم النبیین ہیں اگر آپ کے بعد کوئی نبی آ بھی جائے تو بھی ختم نبود میں فرق نہیں پڑتا اگر آ بھی جائے اس کی نفی کیا ہے اگر نہ آئے فرق نہیں پڑتا اس کی نفی کیا ہے تو آلِ بیدت کہتے ہیں مولنہ نوطی ثابت کرنا چاہتے ہیں حضور کے بعد نبی کا آنا ضروری ہے نہیں آئے گا تو فرق پڑے گا کوئی آئے گا تو فرق نہیں پڑے گا اس لئے مرزا کہتے ہیں میں آگئے ہوں سوال سمجھ آگیا جواب سمجھو ہم نے کہا نہب تمہیں عدی آتی ہے پوری نہیں آتی مولنہ قاسد بنوطی رحمت تو نہب پوری آتی شرع جامی میں ہے وَلَهَا اِسْتِعْمَالُنْ سَالِسُنْ آپ دیکھنا لوگ کی بات وَلَهَا اِسْتِعْمَالُنْ سالِسُنْ لوگ کا ایک تیسرا استعمال ہے وہ کیا ہے میں اپنی زبان میں کہہ رہا شرع جامی کے لفظ نہیں لارا لوگ آتا ہے تاقید ثانی کے لیے بوجہ انتفائے اول کے لوگ آتا ہے تاقید ثانی بوجہ انتفائے شرع جامی میں مثال کیا ہے لو اکرم لو اہنتنی لاکرم تو ہو میں اس کا مثال کیا دیتا ہوں اگر یہ لڑکا مجھے گالی دے گا نا میں تب بھی دعائیں دوں گا اور اگر گالی نہیں دے گا تو پھر پھر میں دعائیں نہیں دوں گا یہ مانا ہے اس کا اگر ہونا لو ہمیشہ آتا ہے انتفائے ثانی بوجہ انتفائے اول کے پھر مانا ہوگا یہ مجھے گالی اگر گالی دے گا میں تب بھی دعا دوں گا اور گالی نہیں دے گا تو دعا نہیں دوں گا یہ لوگ کا پہلا استعمال ہے تیسرا استعمال کیا ہے لو آتا ہے تاقید ثانی بوجہ انتفائے اول کے اگر یہ گالی بھی دے میں تب بھی دعا دوں گا اور اگر گالی نہ دے تو ضرور دعا دوں گا حضور خاتم النبیین ہے اگر آپ کے بعد کو نبی آ بھی جائے تو ختمین و فرق نہیں پڑتا اور اگر نہ آئے تو پھر یقین نہیں پڑتا آپ سمجھ آئی تو بات میں آنے کی نفی کر رہے ہیں ثابت کر رہے ہیں تمہیں لوگ کا معنیہ کہتا ہے نہ نوتوی کو لوگ کا معنیہ تین آتے ہیں پتہ نہیں آپ کوئی جواب بھی سمجھ آئے کے لئے آئے تو یہ اس کا سوال تھا میں نے اس کا جواب دے دی اب اس کو پورا پڑھ لیں اگر آپ نے عربی بارت پڑھتا ان الخاتمیت جن سنتہتو نوعان احدہما خاتمیت الزمانیہ وَاَنْ يَكُونَ زَمَانُ نَبُوتِهِ مُتْأَخِرًا مِن زَمَانِ نَبُوتِ جَمِعِ الْأَنْبِيَاءِ وَاَنْ يَكُونَ خَاتِمًا لِمْ نَبُوتِهِ بِالْزَمَانِ وَاَنْ يَكُونَ نَبُوتِهِ وَاَنْ يَكُونَ نَفْسُ نَبُوتِهِ صَلَّى اللَّهِ سَلَّمْ خُطِمَتْ بِهَا وَنْدَتْ إِلَيْهَا نَبُوتِ جَمِعِي الْأَنْبِيَاءِ وَاَكَمَا أَنَّهُ صَلَّى اللَّهِ سَلَّمْ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ بِالْزَمَانِ كَذَلِكَ هُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ بِالْزَادِ فَإِنَّكُ اللَّمَا بِالْأَرْضِ يَخْتِمُ عَلَامَا بِالْزَادِ وَيَنْتَهِ إِلَيْءِ وَلَا تَتَعَدْدَاهُ وَلَمَّا كَانَ نَبُوتِهُ بِالْزَادِ وَنَبُوتِ سَلَّى الْأَنْبِيَاءِ بِالْعَرْضِ لَيَنَّا نَبُوتُ عَلِيمِ السَّلَامِ بِبَاسِتَ نَبُوتِهِ وَهُوَ الْفَرْدُ الْأَقْمَلْ اَوْحَدْ الْأَبْجَدْ قُتْبُ دَائِرِ النَّبُوَ وَالْرِسَالَةِ وَبَاسِتَتُ عَقْدِهَا فَوْخَاتَمُ النَّبِيِّينَ ذَاتَوْمَ زَمَانًا وَلَيْسَ خَاتَمِيَتُهُ مُخْتُمٌ حَزِرَةٌ فِي الْخَاتَمِيَتِ الزَّمَانِيَّ فَإِنَّوْ لَيْسَ كَبِيرَةُ فَضْرٍ بَلَا زِيَادُ رَفِهِ اَنْ يَكُونَ زَمَانُهُ صَلَّى اللَّهُ سَلَّمْ مُتَاخِرَ مِنْ زَمَانِ الْأَنْبِيَاءَ قَبْلَهُ بَلِسْتِعَارَةُ الْكَامِلَى وَلْمَجْدُ الْبَاہِرِ وَالْفَخْرُ الظَّاہِرِ تَبْلُغْ آیَتَهَا اَنْ اِذَا كَانَ خَاتَمِيَتُ صَلَّى اللَّهُ سَلَّمْ ذَاتًا وَزَمَانًا وَمَّا اِذَا اَقْتُسِرَ عَلَى خَاتَمِيَتِ الزَّمَانِيَّ فَلَا تَبْلُغْ سِعَادَتُهُ وَرَفْغَةُ قَمَالُهَا وَلَا يَحْسُلُ الْفَضْلُ بِقَلْمَتِهِ وَجَمْئِيَتِهِ وَحَاذَا تَدْقِيكُمْ مِنْهُ هزَارَ فِي مُقَاشْوَتِ بِي اَعْزَامِ شَانِي وَإِجْلَالِ بُرْحَانِي وَتَازِي وَتَبْجِيرِ صَلَّى اللَّهُ سَلَّمْ قَمَا حَقَ الْمُحَقُمِ سَعَادَتُ عُلَمَاء اب بات سمجھ آگئی ہے اصل تو یہ تحذیر و ناس پڑھیں تو پھر ہی مزا آتا ہے اور میں نے کہا مولا خیستر امان صاحب کو بھاری بھاری کریں المحنت رکھ لیں پھر کبھی کسی موقع پر تحذیر و ناس رکھ لیں پھر کسی موقع پر تحویہ رکھ لیں تین دن چار چار مینے بعد یہ سال میں ایک ایک کتاب لاتے رہے شبہات سارے ختم ہو جائیں آگے دیکھیں السوال الساب حضرت کی تحذیر و ناس پر دو بڑے اشکال ہیں ایک یہ اشکال ہے جو میں نے بھی آپ کے سامنے پیش کیا حل ہو گیا یا نہیں ایک اور اس پر اشکال ہے ایک اور دو اشکال ہیں بس کیا تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور ہم سے اتنے ہی عالی جتنے بڑا بھائی چھوٹے سے عالی ہوتا ہے فرمایا بلکل جھوٹ ہے ہم میں سے کسی کا عقیدہ نہیں اور جس کا یہ عقیدہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اتنے ہی افضل ہے جتنا بڑا بھائی چھوٹے سے یہ کفر اور اعتداد ہے اٹھارہ سوال ہل اسوال سامن کیا تمہارا عقیدہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم ہے یہ صرف مسائل شریعت کے علم ہے باقی علم نہیں ہے جواب فرمایا بلکل جھوٹ ہے ہم زبان سے کہتے ہیں دل سے اطراف کرتے ہیں ہمارے پیغمبر کے باہ شریعت کے علم بھی ہے ہمارے حضور اصرار کے علم بھی ہے دقائق بھی ہے حکمتیں بھی ہیں جو چیزیں آپ کی شان کے مناسب تھی اللہ نے اتنا علم آپ کو دیا ہے نہ کسی انسان کو ملا ہے نہ جن کو ملا ہے نہ فرشتے کو ملا ہے نہ ہی کسی نبی کو علم ملا ہے جتنا علم اللہ پاک نے رسول اکرم صلی اللہ علم کو عطا فرمایا لیکن اگر ایک ایسا علم جو آپ کی شان کے لائق نہیں ہے یہ ضروری نہیں ہے وہ حضور کو نے دیا کسی اور کو دے دیا ہے جس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کا نبی کا علم کسی کے علم سے کم ہے ایسی ہرگز بات نہیں ہے سلمان علیہ السلام علم بہت زیادہ تھا لیکن ہدھ ہدھ کو ملک بلکیس کا پتہ چلا ہر سلمان کو پتہ نہیں تھا اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ سلمان علم اس حدود سے کم ہے اسی طرح اگر کوئی واقعہ جزیہ ہو اس کا علم اللہ کے نبی کو نہ ہو جس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ علم کسی سے کم ہے دیکھیں انیس تمہارا کیا قیدہ ہے کہ ابلیس العین کے علم علیاء ثبی اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے تم نے کسی کتاب میں لکھا ہے جواب سنو علیہ فرماتے ہیں ہم میں سے کسی نے بھی یہ نہیں لکھا یہ بالکل چھوٹ ہے ہاں یہ اتراز ہے حضرت سارنپوری پر کہ ان نے لکھا ہے حضرت سارنپوری لکھتے ہیں کہ یہ ابلیس کے علم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ وہ سوال ہیں یہ اس پر اعتراض ہو رہے ہیں حضرت سارپ نے کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ ابلیس کا علم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے براہین قاتیہ میں خلاصہ سن لو حضرت فرماتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ کے نبی کا علم اللہ کے بعد کائنات میں سب سے زیادہ ہے اور جس کا یہ عقیدہ ہو کہ ابلیس کا علم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے وہ کافر ہے مرتد ہے دارہ اسلام سے خارج ہے حضرت سارپ جو بات لکھی ہے وہ سمجھنے کی ہے حضرت سارپ رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ جو علم اللہ کے نبی کی شان کے لائق تھا وہ علم اللہ کے نبی کے پاس ہے اور وہ علم جتنا حضور کو خدا نے دیا کسی اور کو اتنا نہیں دیا اور بعض وہ چیزیں جو اللہ کے نبی کے شان کے لائق نہیں تھی وہ اللہ نے اللہ کے نبی کو نہیں دی ابلیس کو دے دی ہیں جس کا معنی یہ نہیں کہ ابلیس کا علم اللہ کے نبی سے زیادہ ہے اس کی مثالیں دی ہیں ایک مثال سمجھو کہ جس طرح جالیلوس وغیرہ حکیم ہیں اب اگر ان کے پاس علم حکمت کا بہت زیادہ ہے لیکن گٹر کا گندہ کیڑا وہ پخانے کا پشاپ پخانہ کھاتا ہے اور محسوس کرتا ہے اس کی مٹھاس کیا ہے اب اس کی مٹھاس کا علم اگر پخانے کے کیڑے کے پاس ہو اور جالویلوس افلاتون کے پاس نہ ہو تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے اس کیڑے کے پاس حکمت کے علم افلاتون سے زیادہ ہے بھئیو پخانہ ان کی شان کے لائق نہیں تھا تو ان کے پاس اس کا علم بھی نہیں تھا اب دیکھو اسی طرح بات سمجھو ایک مدرسے کے شیخ الحدیث ہیں وہ حدیث پاک پڑھاتے ہیں اور ان کے پاس ایک پڑھنے والا طالب علم ہے اور ایک اسی مدرسے میں چھوٹے چھوٹے علے بات آسا کے بچے ہیں اب یہ علے بات آسا کے بچے جانتے ہیں کہ بنتے کیسے کھیلتے ہیں اکھروٹ کیسے کھیلنے ہیں یہ شیخ الحدیث صاحب کو نہیں بتا آپ کو بندہ کہہ سکتا ہے کہ شیخ الحدیث سے زیادہ سو بچے کے پاس علم ہے کہ اس کو بتا ہے فلاں کھیل کیسے کھیلنے ہیں بھائی وہ کھیلیں شیخ صاحب کی شان کے لائک بھی نہیں ہے اگر علم ان کے پاس نہیں ہے یہ کون سی ان کی توہین ہو گئی ہے کوئی ان کی توہین نہیں ہے بلکل اسی طرح کسی کو زنا پہ تیار کیسے کرنا ہے کسی کو شراب پہ تیار کیسے کرنا ہے خامد بیوی کو لڑانا کیسے ہے یہ ابلیس کی مناسب تھا یہ علم اسی کے پاس ہے یہ حضور کی شان کے لائق نہیں ہے اللہ کے نبی خدا علم دیا بھی نہیں ہے اللہ کے نبی کے با یہ تو علم ہوگا زنا سے توبہ کیسے کرانی ہے باقی زنا پر تیار کیسے کرنا ہے تو جو اللہ کے نبی کے شان کے لائق علوم تھے وہ اللہ کے نبی کے خدا نے دیئے ہیں اور جو آپ کی شان کے لائق نہیں تھا اگر وہ ابلیس کو دے دیا ہے اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ ابلیس کے علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے دیکھو بیسوں سوال کیا تمہارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی کا علم یہ زیادہ بکر اور ان جانوروں کے علم کے برابر ہیں کیا حفظ ایمان تمہاری کتاب ہے تم نے یہ بات لکھی ہے کہ نبی پاک علم زیادہ مر بکر کے برابر ہے جانوروں کے برابر ہے حتی کسی پیغکوف کے برابر حکیم الامت حضرت تھانی ورحمت اللہ علیہ نے حفظ ایمان کتاب لکھی ہے اور ان میں تین مسائل لکھی ہے نمبر ایک مسئلہ قبور کو سجدہ تعظیمیہ کرنا جائج نہیں بلکہ حرام ہے نمبر دو مسئلہ قبور کا تواف کرنا جائج نہیں بلکہ حرام ہے کس طرح مسئلہ بیان کیا اللہ کے نبی کے لئے عالم الغیب کا لفظ استعمال کرنا یہ حضور عشان کے لائق نہیں اصل یہ تین مسئلے بیان فرمائیں ان تین مسائل کو بیان فرماتے ہوئے حضرت جو باتیں فرمائیں وہ بڑی سمجھ نہیں کی حضرت فرماتے ہیں رسول اللہ سلم پر عالم الغیب کا لفظ بولنا یہ موہم شرک ہے اس میں شرک کا بہم ہے کہ عالم الغیب جو اللہ کی خاص صفتی آپ نے امتی پر بیان کر دی ہے اس شرک کا شبہ ہے اس لئے اللہ کے نبی کو عالم الغیب نہیں کہنا چاہیے کیوں غیب کسے کہتے ہیں شریعت میں غیب کہتے ہیں مَا لَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ دَلِيلٌ جس پر کوئی دلیل موجود نہو وَلَا الٰ دَرْكِي وَصِیلَتٍ الٰ سبیلٌ وَلَا الٰ دَرْكِي وَصِیلَتٌ وَلَا سَبِيرٌ اور اس تک پہنچنے کا آپ کے پاس کوئی ذریعہ بھی نہو غیب اسے کہتے ہیں جب کسی چیز کا علم ہمارے پاس آ گیا اب وہ غیب رہتے ہی نہیں وہ تو موجود ہو گیا نا نظر آ گیا پشیدہ تو نہ رہا تو شریعت میں غیب کسے کہتے ہیں کہ جس پر کوئی دلیل بھی نہ ہو اور اس پر پہنچنے کا کوئی ہمارے پاس ذریعہ بھی نہ ہو جب معلوم ہو گیا تو غیب ہو نہ ختم ہو گیا اس لئے آپ عالم الغیب کسی کو کیسے کہو گے اب ذرا اگلی بار سمجھنا حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے بارے میں اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ جی میرے ہاں عالم الغیب کا معنی یہ ہے میری عالم الغیب اسطلع یہ ہے میں حضور کو عالم الغیب اس لئے کہتا ہوں کہ میرے ہاں غیب کا معنی یہ ہے کہ حضور کو بعض ایسی باتوں کا پتہ ہے جس کا ہمیں نہیں پتا حضور میں اگر عالم الغیب تمہاری اسطلع ہے تو پھر کوئی بندہ کہے گا میں عام آدمی کو رازق بھی کہتا ہوں میرے ہاں رازق کا معنی یہ ہے جو روٹی دیتا ہے یہ مجھے روٹی دیتا ہے تو لہذا رازق ہے تو اپنی اسطلع قائم کر کے وہ رازق کا معنی بھی استعمال کر لے گا جی میں اپنے اببا جی کو خالق بھی کہتا ہوں کیونکہ میرے ہاں خالق کا معنی یہ ہے جو عورت کے ساتھ میرے اسے بچا بیدہ وہ خالق ہوتا ہے میں اببا جی کو خالق کہتا ہوں تو پھر عالم الغیب اسطلع کونسی ہے یہ تو ساری اللہ کی صرف مخلوق کے اوپر تعویل کے ساتھ فٹ ہو جائے گی اور حضرت تھانم کتنی بریک بات کی ہے فرمایا اگر تم تعویل کر کے عالم الغیب کا لفظ اللہ کے نبی پر بولتے ہو تو کل کو کوئی بندہ تعویل کرے گا اور وہ کہے گا عالم الغیب اللہ کو کہنا جائز نہیں ہے کیوں وہ کہتے ہیں میرے ہیں عالم الغیب کا معنی ہے کہ جس کے پاس سارا علم تو نہ ہو لیکن بعض چیزوں کا ایسا علم ہو جو دوسرے کے پاس نہ ہو میں عالم الغیب اسے کے کہتا ہوں اللہ کے پاس چونکہ سب چیزوں کا علم ہے لہذا اللہ کو عالم الغیب کہنا ٹھیک نہیں ہے وہ اپنی اسطلعہ قائم کر لے گا پھر آپ کیا جواب دوں گا اس لئے عالم الغیب اللہ ہی کو کہو اللہ کے علاوہ استعمال نہ کرو باقی فرمائے میں ایک تاخی کی بات تم سے پوچھتا ہوں کہ تم جو حضور پاک کو عالم الغیب کہتے ہو کیوں کہتے ہو اگر عالم الغیب ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس ان تمام چیزوں کا علم ہے جمعی و ماکانہ ما یکون اس پر دلیل پیش کرو دلیل پیش کرو اور اگر جمعی و ماکانہ ما یکون کا علم نہیں ہے حضور کے پاس کچھ علم ہے تو یہ اللہ کے نبی کا کمال کیسے ہوا بھئی صفت کمال وہ ہوتی ہے کوئی صفت کسی کا کمال وہ صفت ہوتی ہے جو اس کے پاس ہو اور دوسرے کے پاس اگر حضور بعض چیزیں جانتے ہیں حضور فرماتے ہیں بعض چیزیں جاننا کون سا کمال ہے کوئی بعض تھوڑی جانتا ہے کوئی بعض زیادہ جانتا ہے بعض تو زیادہ بھی جانتا ہے بکر بھی جانتا ہے بعض تو پاکنوں کو بھی پتا ہے اور بعض چیز تو ایسا اس کا جانوار کو بھی پتا ہوتا ہے تو بعض جاننا یہ تو کوئی کبال نہیں ہے یہ معنی ہے کہ زیاد بکر اور پاگل بھی جانتے ہیں آپ سمجھ گئے عالم الغیب کہتو جبیعی باز ہے بعض چیزوں کے علم ہونا یہ کوئی کبال نہیں ہے دنیا میں ہر بندہ ایسا ہے کہ جس کو بعض چیز کا پتا ہے جس بعض کا دوسرے کو نہیں پتا بعض چیز ایک پاگل جانتا ہے دوسرے نہیں جانتا بعض بچہ جانتا ہے دوسرے نہیں جانتا بعض یہ جانور جانتا ہے دوسرے نہیں جانتا یہ حضور کا کمال کیسے ہوا اس لئے عالم الغیب اسے اللہ کے نبی کے اوپر استعمال نہیں کرنی چاہیے سمجھ آگئے یہ خلاص ہے اس کا ایکیس کا سوال کیا تم یہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ کرنا یہ شرن نجائز ہے اور بیدت ہے فرماتے ہیں بالکل غلط بات ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تو کجا ہمارا دوبند کا قیدہ یہ ہے ہر وہ چیز جس کا پیغمبر کی ذات کے ساتھ تعلق ہو خواہ وہ آپ کے کپڑے ہوں خواہ وہ آپ کے مبارک کپڑے ہوں آپ کے مبارک نالین ہوں حتیٰ کہ آپ کے بول اور آپ کی حاجت کا ذکرہ کرنا ہمارے اب وہ بھی عبادت ہے اور پیغمبر کی ولادت کا ذکرہ کرنا تو بہت بڑی عبادت ہے تمہیں کسے لے ہم prototypes کا ذکر کرنا بی در سمجھتے ہیں ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ اگر آدمی ولادت اس طرح منائے کہ ایک دن متعین کر لے اور جو اس نے نم منوں سے گناہ سمجھے ہم اس کو بی در سمجھتے ہیں ایک وقت پکا متعین کر لے اس وقت میں جو انا منائے تو اس کو گناہ سمجھے ہم اس کو بی در سمجھتے ہیں اور ولادت کا ایسے ذکر کرنا مرد وقتیں کٹھے ہو جائیں ہم اس کو گناہ سمجھتے ہیں اس میں مسیقی کا انتظام ہو ہم اس کو گناہ سمجھتے ہیں روایات موضوعات پیش کی جائیں ہم اس کو گناہ سمجھتے ہیں ایسی چیزیں اور ایسے وقت میں بیان کریں کہ عبادت پر ہر جو ہو ہم اس کو گناہ سمجھتے ہیں ایسے مقام پر بیان کریں اس کی بیان سے دیگر باجب عبادت چھوڑنے خطچہ ہو ہم اس کو گناہ سمجھتے ہیں کم ولادت کو ملانا نجاج نہیں سمجھتے ہاں اس میں کچھ شرائط ایسی ہے اگر وہ آج ہے تو ہم اس کو پھر گناہ سمجھتے ہیں پھر اس کو جائز ہے نہیں سمجھتے یہ آپ دیکھ لیں دراتہ کہ اس کو اس کو دیکھیں فَاجَابَ بِأَنَّ ذِكْرَ الْوَلَادَتِ الشَّرِیفَ لِسَيِّدَنَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّىٰم بِرْبَایَاتٍ صَحِحِيَا فِي أَوْقَاتٍ خَالِيَا روایت صحیح ہو اور وقت ایسا ہو جو عبادت واجب کا وقت نہ ہو بِكَفِيَاتٍ لَمْتَقُن مُخَالِفَا اور ایسی کفید یہوں صحابہ کی خلاف ہو اور اہل قرون سلسل سلاسہ کی خلاف ہو قبل اعتقاد اللہ تی غیر محمد علش بشرکے اور ایسا اعتقاد نہ ہو جیسے شرک اور بدت کا شبہ ہو قبل آداب اللہ تی لمتگن مخالفہ اور ایسے عداب نہ ہو ایسی عداب ہو جو صیرت صحابہ کے مخالف نہ ہو مان علی و صحابی حدیث موجود ہے وفي مجالس خالی عن المنکرات اور ایسی مجالس میں جو ملکرات سے خالی ہو آگے موجب للخیر والبرکہ ایسی جگہ یہ ہمارے موجب خیر بھی ہے موجب برکت بھی ہے بشرط شرط گیا ہے مقرون بسدق نیت بھی ٹھیک ہو اور اعتقاد وعتقاد کونی داخل جملہ در ازکار حسن المندوبہ غیر مقیدہ اس کو مصطف سمجھے مقید وقت کے ساتھ بھی نہ کریں فائضہ کانا ازالک اللہ نعلم انہد من المسلمین اگر ان چیزوں کے خیال کریں تو ہمارے کوئی بھی اس کو گناہ نہیں کہتا اب بات سمجھ آگئی نہیں بات آگئے پھر فرمائی دیکھیں بائیسوں اسوار مجلس مولود کا حکم کہتے ہیں مجوسی کا خدا جسے وہ کنیہ کہتے ہیں اور یہ ہر سال مجوسی اپنے خدا کی ملات بناتے ہیں کنیہ جنب دن بناتے ہیں کہتے ہیں کہ تمہارے اکابر لکھا ہے کہ حضور کی ولادت کا تذکرہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے یہودی یہ کنیہ جنب مناتے ہیں فرماتے ہیں ہاشا وکاللہ ہم نے نہیں لکھا ہاں مولانا گوئی رحمہ نے ایک بات لکھی ہے کہ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مناتے ہیں ملاد سوال یہ ہے وہ ملاد کس طرح بناتے ہیں اگر تو ملاد ایسے بناتے ہیں جیسے شیعہ دس محرم کو بناتے ہیں پھر تو جائز نہیں ہے کیوں بعد روافظ دس محرم کو تو حسین کی موت ایسے بناتے ہیں کہ وہاں آلات قتل بھی ہوتے ہیں وہاں پہ گوڑا بھی ہوتا ہے مسنوی بچوں کی تصویر بھی ہوتی ہے مسنوی قبریں بھی ہوتی ہیں اگر یوں مناوگے ہم اس کو شیعہ کی طرح سمجھیں گے اور بعض یہودی مجوسی یا اپنے کنیہ خدا کا جنب دن ایسے بناتے ہیں ایک بچہ بھی ہوتا ہے پھر پموڑا بھی ہوتا ہے پھر ایسے جیسے بچہ آج پیدا ہوا ایسے بھی ہوتا ہے تو ایک مرتبہ بندہ پیدا ہوتا ہے ہر سال تو پیدا نہیں ہوتا اگر آپ بلادر ایسے مناتے ہو کہ یہ کنم جنیہ ان کے مجوسیوں کے خدا کی طرح مناؤ پھر بھی ٹھیک نہیں یا اگر تم شیعوں کی طرح مناؤ پھر بھی ٹھیک نہیں ان خرافات سے ہٹ کے مناؤ ہم مجلس ملوک کے قائل پھر اس کو نجائز ہے اب یہ مجلس بیٹھی ہے ہم کہتے ہیں ایک بندہ کھڑا ہو جائے بے رسول اللہ علیہ وسلم کی بلادت کا تذکرہ فرما دیں یہ کونسی بیدت ہے یا دور کی بلادت پہ آپ نات پڑھ دیں یہ کونسی بیدت ہے تو اس طریقے پر نہ مناؤ جس طرح شیعہ اشورہ کے دن مناتے ہیں اور اس طرح نہ مناؤ جس طرح مجوسی کنیہ کا دن مناتے ہیں تیسوہ سوات عمومِ قدرتِ باری تعالی کہتے ہیں کہ مولانا گھنگوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اللہ تعالی جھوڑ بولتے ہیں یہ خلاصہ بیش کرو فرمایا بلکہ حد پر افترہ ہے جھوڑ ہے قذب ہے حضرت نے کہیں بھی نہیں لکھا کہ اللہ تعالی جھوڑ بولتے ہیں وہ جن کا یہ عقیدہ ہو اللہ تعالی جھوڑ بولتے ہیں ہمارے ہیں وہ کافر ہیں مرتد ہیں دارہ اسلام سے خارج ہے آگے دیکھتا ہے یہی فتوہ ہے اگر اس مختلف علماء کی آراب پیش کی ہیں کوئی مزید علمی بحج جس آئے بھی مسئلہ چھیڑ دیتا ہوں چوبیس سوات کیا تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی جھوڑ بول سکتے ہیں کیا تمہارا عقیدہ ہے ایک ہے بالفعل کی زب ایک ہے بالامکان کی زب تو توجہ رکھنا پہلے سوال یہ تھا کیا حضرت گھنگوئی نے لکھا ہے اللہ تعالی جھوڑ بولتے ہیں تو ہم نے اس کا جواب دیا کہ کہیں نہیں لکھا بلکہ مولانا گھنگوئی کے فتوہ ہے کہ جس کا عقیدہ اللہ تعالی جھوڑ بولتے ہیں وہ کافر ہے مرتد ہے دائرہ اسلام سے خارج ہے اب اگلا سوال کیا ہے اب سوال یہ ہے کیا اللہ تعالی جھوڑ بول سکتے ہیں اب یہ سوال ہے امکانیں کس اور ہے وہ کوئے کس اور ہے اب امکانیں کذب کا مسئلہ پوچھا ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے اب اس کا اچھی طرح جواب سمجھو حضرت فرماتے ہیں اصل میں بات عورتی اور ان مبتدعین نے بات کا عنوان بدل دیا پہلے میں دو مثالیں تھے تو یہ بات آپ کو پھر سمجھ آئی ایک مثال کلاس لگی ہے طالب علم بیٹھے ہیں اور ایک طالب علم کا والد باہر آتا ہے دوسر طالب علم کہتا ہے تمہارے ابو جی باہر آئے ہیں ٹھیک ہے اور ایک طالب علم کہتا ہے باہر ایک بندہ آیا ہے جس کے تمہاری ماں سے ایسے ایسے تعلق ہیں تعلق تو ہوتے ہیں نا لیکن یہ بات کہہ سکتے ہیں وہ اس کو مارے گا تو نے کیا کہہ دیا کہ میں نے کوئی غلط کا تمہارا ابو تمہاری ماں سے کام نہیں کرتا میں نے کوئی جھوڑ کا کوئی ساجی سے پوچھ لو نہیں کرتا تو پیدا کیسے ہوئے کوئی بندہ اس کو برداشت کر سکتا ہے بات سمجھ آئی اب دیکھو بات اور ہے لیکن بات کا عنوان اور ہے عنوان غلط اختیار کیا ہے بات تو ٹھیک ہے نا بات ٹھیک غلط نہیں ہے عنوان غلط دوسری بات بڑی اہم سمجھو ہمارے آج کل یہ بحث چلتی ہے کہ مولا حسین احمد مدنی رحمد اللہ علیہ پاکستان بنانے کے مخالف تھے ابوالکلام ازاد پاکستان بنانے کے مخالف تھے امیر شریعتال اللہ شاہ بغاری پاکستان بنانے کے خلاف تھے یہ عنوان غلط ہے ہمارے یہ اکابر پاکستان بنانے کے مخالف نہیں تھے ہمارے اکابر تقسیم ہند کے مخالف تھے کس کے مخالف تھے پاکستان بنانے کے تقسیم ہند کے بولو تقسیم ہند ہو رہا ہے پاکستان ہو رہا ہے ان کی رائے یہ تھی کہ ہندوستان کو تقسیم نہ کیا جائے تقسیم کریں گے تو اس کے یہ یہ نقصانات ہوں گے وہ الگ بات ہے میں اس پر بات نہیں کرتا مستقل مجلس ہو تو میں تفسیر سے دلائل دیتا ہوں تھانوی کے رائے کیا تھی اور دلائل کیا تھی مل مدنی کے رائے کیا تھی اور دلائل کیا تھی تو ہمارے کعبر قیام پاکستان کے مخالف تھے یا تقسیم ہند کے مخالف تھے اصل مسئلہ تھا تقسیم ہند کا اور دیو بند کو بدنام کرنے میں عنوان قائم کیا قیام پاکستان کے مخالف تھے قیام پاکستان کی مخالفت اور ہے اور تقسیم ہند کی مخالفت ہے اب سمجھ آگی بات اسی طرح مسئلہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ قرآن کریم میں فرمایا ہے اللہ اس کے خلاف کرنے پر قادر ہے یا قادر نہیں انہوں نے اس کا عنوان کیا دے دیا اللہ جھوڑ بول سکتے ہیں کہ نہیں اللہ کا فیصلہ ہے قرآن کریم میں کافر جہنم میں جائے کہ جنت میں نہیں جا سکتا اب اگر کوئی بند آپ سے پوچھے اللہ کافر کو جنت میں بیش سکتے ہیں کہ نہیں بیش سکتے ہیں کہ نہیں بیش سکتے ہیں وہ کہتا ہے دیکھو جب بیش سکتے ہیں تو اس کا معنی جھوڑ بول سکتے ہیں اصل مسئلہ تھا کس کا عموم قدرت کا انہوں نے نام دے دیا امکانِ قضب کا مسئلہ امکانِ قضب کا نہیں ہے مسئلہ عمومِ قدرتِ باری تعالیٰ کا ہے اس لئے ہم کہتے ہیں ہمارے حضرات جو بالک تھے اسے خلاف غلط بات مت کرو دیکھو نَحْنُ وَمَشَائِخُنَا نُزْعِنُ وَنَيْتِيَقْنُوا بِأَنَّكُلَّ قَلَامٍ سَدَرَ عَنِ الْبَارِ عَزَّا وَجَلَّا اَوْ سَيَاسْتُرْ عَنُوْا مَقْتُوْءُ اُسْصِدْقِ مَجْزُومٌ بِمُطَابَقَتِ لِلْوَاقِهِ وَلَيْسَ بِي قَلَامٍ قِلَامٍ تَعْلَى شَائِبَةُ قِذْبٍ مَمُزَنَّتُ خِلَافٍ أَصْلًا بِلَا شُبَاتٍ وَمَنِ اَتَقَدَ خِلَافَ ذَالِقْ اَوْتَوَهُمْ بِالْقِذْبِ فِي شَيْئِ مِنْ قَلَامِ فَوَقَاهِنُ مُلْحِدٌ زِنْدِيقٌ لَيْسَلُوْ شَائِبَةُ مِنَ الْإِمَانِ یہ بات سمجھ آگی ہم کہتے ہیں کہ جو اللہ نے فرمایا وہ ہو کر رہے گا اور جو یہ کہے کہ اللہ کی کلام میں قذب ہے یا قذب کا وہم ہے یہ کفر ہے اور ارتداد ہے یہ ہمارا قطن زیر نہیں آگے دیکھو پچیسوان اَلْنَصَبْتُمْ فِي تَعْلِيفِكُمْ إِلَىٰ بَعْضِ الْأَشَائِرَةِ الْقَوْلِ وِإِمْقَانِ الْكِذْبِ اب وہی بات دوبارہ آگئی وَالَا تَقْدِیرِهَا فَمَلْ مُرَادُ بِذَالِكْ وَالْعَعِنْدَكُمْ نَسْتُنَ لَا حَاذَ الْمَذَبْ مِنَ الْمُؤْتَمِدِينَ وہی بات دوبارہ کی ہے کیا تمہارے اقابر میں سے کسی شخص نے اشائرہ کے بارے میں لکھا ہے وہ امکانِ قِذب کے قائل تھے ہم کہتے ہیں نا ہمارے اقابر یہ نہیں کہتے کہ وہ امکانِ قذب کے قائل ہیں ہمارے اقابر کہتے ہیں کہ اشائرہ امومِ قدرتِ باری تعالیٰ کے قائل ہے اب دو چیز سمجھنا ایک ہوتی ہے امومِ قدرت اور ایک ہوتی ہے تنزیحِ قدرت ہم امومِ قدرت بھی مالتے ہیں اور ذات تنزیح باری بھی مالتے ہیں عموم قدرت کا معنہ الگ ہے تنزیح باری کا معنہ الگ ہے عموم قدرت کا معنہ کہ جو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا اس کے خلاف کرنے پر قادر ہیں تنزیح باری کا معنہ لیکن اس کے خلاف کبھی بھی کریں گے نہیں عموم قدرت الگ ہوتی ہے تنزیح باری الگ ہوتی ہے یہ پچیسے جواب کا میں آپ کی خدمت میں پورا خلاصہ پیش کر رہا ہوں اور یہ بعد دิر میں لکھ لیں کہ اللہ کی جو قدرت ہے نا قدرت کا تعلق ممکنات کے ساتھ ہوتا ہے قدرت کا تعلق واجبات اور محالات کے ساتھ نہیں ہوتا قدرت کا تعلق واجبات محالات کے ساتھ کیوں نہیں ہوتا اس کی وجہ سمجھ لیں واجب وہ ہے کہ جس نے ضرور ہونا ہے اور محال ہوا ہے کہ جس نے بالکل نہیں ہونا اور یہ واجب جس کو ضرور ہونا ہے یہ فیصلہ بھی اللہ کا ہے اور محال اس نے نہیں ہونا یہ بھی فیصلہ اللہ کا ہے تو جس نے ہونا ہے اس کے ہونے کے چانس تو پھر واجب کیسے رہا اور جس نے نہیں ہونا اس کے ہونے کا امکان تو محال کیسے رہا واجب نے واجب تب رہنا ہے جب قدرت کا تعلق واجب سا نہ مانے محال نے محال تب رہنا ہے جب قدرت کا تعلق محالاتیں نہ ماجیں اسے ہم کہتے ہیں قدرت کا تعلق واجبات اور محالات کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ قدرت کا تعلق ممکنات کے ساتھ ہوتا ہے 26 سوال کہتے ہیں تمہارا مرز قادیانی جس نے مسیحیت کا نبوت کا دعویٰ کیا کیا خیال ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ تم اس کو بڑا اچھا آدمی سمجھتے ہو تم اس کو کافر نہیں سمجھتے جواب کا خلاصہ حضرت فرماتے ہیں دیکھو مرز غلام آمد قادیانی نے شروع شروع میں جب کام شروع کیا اسلام کی حمایت کرتا دین کی موافقت کرتا اور ہندو کی مخالفت کرتا تھا جب یہ کار گزاری ہمارے اکابر تک پہنچی تو ہمارے اکابر نے کہا بہت اچھا آدمی ہے لیکن جب وہ اسے مسیحیت کا دعویٰ کیا اور ختم ربوت کا انکار کیا تو ہمارے اکابر کافر اور مرتد کہہ دیا تھا ہمارے اکابر اس کے اسلام کے قائل نہیں تھے ہمارے اکابر علماء دیوبند کی جن تحریرات مرزے کے بارے میں اچھی باتیں ہیں یہ اس دور جب اس نے نبوت اور مسیحیت کا دعویٰ نہیں کیا تھا جب کیا تو کافر اور مرتد کہہ دیا اس وقت بھی اس کے مخالف دے اور آج تاہم اس کے مخالف ہیں اللہ ہم سب کو دین حنیف پر قائم رکھے